السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیری سے ہیں؟ کافی عرصہ ہو گیا لائیو ملاقات نہیں ہوئی آپ لوگوں سے آواز آ رہی ہے میں مائک لگانا بھول گیا ہوں اور مائک پتہ نہیں کہاں رکھا ہے مائک السلام علیکم ورحمت اللہ مل گیا جی مائک ہاں جی وائس کلیر اور آڈیبل ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیگیٹل بریک جی آئی ویش اٹ کنٹینیو ابھی میں آن لائن جب لائیو آنے لگا تو دیکھا تو موبائل میں موبائل میں ایپ ہی نہیں ہے وہ فیس بک کا تو اس لیے تھوڑی دیر ہوگی وہ پھر پلے سٹور سے جا کے جو ہے میں نے تو وہ ایپ بھی ڈیسیبل کر دیا تھا اور سب خیریت سے ہیں آج سندھی اجرک نظر نہیں آ رہی پیچھے اللہ اکبر کہاں گئی سندھی اجرک وہ در رکھی ہے وہ سندھ کلچرل ڈے ختم ہو گیا نا اس وجہ سے اب نہیں نظر آئے گی اب اگلے سال نظر آئے گی بسم اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ ادنان شیخ اہلا وسہلا آج کا موضوع بھی دلائل النبوہ ہے ہم نے یہ شروع کیا تھا آخری نشست میں اور اس کے بعد اگر کچھ وقت ہوا تو کچھ سوال جواب کر لیں گے کہ کیا دلائل ہیں کیا ادلہ ہیں کیا دلیلیں ہیں کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے برحق رسول و پیغمبر تھے تو یہ انشاءاللہ سلسلہ کوئی چھ سات حلقات تک چلتا رہے گا تو آج یہ دوسرا حلقہ ہے اس کا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اختاز راشد کیفک یا مولانا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آج تو ہاتھ میں گھڑی بھی نہیں ہے میں نے کہا دکھاؤں کہ بائیں ہاتھ میں گھڑی ہے تو دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں لیکن انشاءاللہ آپ تو سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے ہی پی رہا ہوں بسم اللہ آر یو ان ریاض نہیں میں ادھر ہوں حجاز میں ہوں حجاز میں نجد میں نہیں ہوں چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اللہ یحیی شیخ معین حیاءکم اللہ وعلیکم السلام رحمت اللہ احمد فیضان ریفریشنگ تو سی یو ریفریشنگ اللہ اکبر ریفریشنگ تو چائے ہوتی ہے بسم اللہ چلیں جی لیٹس لیٹس سٹارٹ پچھلی نشست بھی پتہ نہیں کسی نے اس کو یوٹیوب پہ ڈالا کچھ ایڈٹ کیا کچھ اس کو کہ نہیں کیا اللہ اعلم تو آج دوسری نشست ہے دلائل النبوہ پر یہ جو ہے شروع میں کچھ کلام ہوتا ہے آخر میں سوال جاؤب ہوتا ہے لیکن بیچ میں جو موضوع ہوتا ہے اس کو ایڈٹ کر کے اگر کوئی یوٹیوب پہ ڈال دے تو امید ہے امید ہے امید ہے لن یہذی اللہ بکا رجولاں واحداں خیر لکا من حمر نعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ جو ہے اس کو ہدایت مل جائے تمہارے واسطے سے تمہارے ذریعے سے تمہاری وجہ سے تو تمہارے لیے جو ہے یہ سرخ انٹوں سے بہتر ہے تو یعنی اس عجر میں میں بھی شریک ہوں گا انشاءاللہ اور آپ لوگ جو اگر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں معاملے کو دلائل النبوہ کو یہ یوٹیوب پہ تھوڑا سا ایڈٹ کر کے اس کو ڈالا جائے تو امید ہے کچھ لوگوں کی بلکہ بعد بہت سے لوگوں کی انشاءاللہ یہ ہدایت کا سلسلہ کا سبب بنتا رہے گا جب تک کہ یہ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا سلسلہ قائم ہے وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ نی نی نجدی تو ہم ہیں نجدی ہیں ہمارے نجد سے ہم جڑے ہوئے ہیں قلبا وقالبا وصحرا ومصاحراتا میرے سسرال بھی تو نجد نہیں ہوتے تھے فل لیکچر ویڈاوٹ ایڈٹنگ اچھا یوٹیوب پہ آ گیا ہے چلیں انشاءاللہ بارک اللہ فیکم حیاءکم اللہ شیخ عبد المجید بخیر واللہ الحمد حیاءکم اللہ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ اما بعد دلائل النبوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیلیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ واقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوض پیغمبر برحق پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے اس لسلے میں پچھلی نشست میں ہم نے قرآن کا ذکر کیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے چونکہ اگر قرآن واضح ہو جائے کہ اللہ کا کلام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی ہیں دونوں لازم و ملزوم ہیں اور اگر یہ واضح ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کی کیا دلیلیں ہیں یہ پچھلی نشست میں بیان ہوا تھا اور اس میں اس کے چار یعنی چار پہلو تھے پہلا پہلو یہ تھا کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہے تو پھر اس طرح کی ایک صورت لے آؤ سارے لوگوں کو جمع کر کے ملا کے سارے شعارہ ادبہ خطابہ کو ملاو جمع کرو اور ایک صورت لا کے دکھا دو اس طرح کی اور اگر نہیں لا کے دکھائی اور یقیناً نہیں لا کے دکھاؤ گے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور قرآن پھر ایمان لاؤ تو یہ قرآن کا چیلنج ہے جو اس زمانے سے آج تک چلتا آ رہا ہے قریش نے اس چیلنج کو ایکسپ نہیں کیا انہوں نے کوشش بھی نہیں کی باقی عربوں نے بھی اس کی کوشش نہیں کی ان کو پتا چل گیا کہ یہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کوشش ان لوگوں نے کی جو جن کی جن کے یعنی جو جنہوں نے یعنی جو مسیلمہ کذاب جیسے لوگوں نے کوشش کی اور کوشش کی تو پھر ایسا مضحقہ کلام ایسا مضحقہ خیز کلام لائے وہ بھی قرآن کی آیات کی طرز پر لانے کی کوشش کی تاکہ جو ہے وہ یعنی ایسا مضحقہ خیز کلام تھا کہ سننے والے کو بھی پتا تھا جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحبین اس کو کہا انک لتعلم انی اعلم انک قذاب تم جانتے ہو کہ مجھے بھی پتا ہے کہ تم جھوٹے ہو تو یہ ایسا کلام جو ہے الفیل ملفیل وما درک ملفیل لہو خرطوم طویل ہاتھی اور تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے ہاتھی کی لمبی سونگ ہوتی ہے یہ یعنی نہ کوئی معنی ہے نہ کوئی اس میں مغزہ ہے نہ کوئی اس میں بلاغت ہے تو مضحقہ خیز کلام جنہوں نے بھی کوشش کی باقی جو عقل مند لوگ تھے عقالہ تھے ادبہ خطبہ شعارہ تھے انہوں نے کوشش نہیں کی اور آج تک نہیں کی کسی نے آج بھی غیر مسلم عرب موجود ہیں خاصلہ بھی لبنان میں نصارہ موجود ہیں عیسائی ان میں عدبہ ہیں شعارہ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں اور ان میں سے بھی آج تک جو ہے کسی نے اس کی کوشش نہیں کی بلکہ جو بھی یعنی ان میں سے بہت سے جو ہیں مارون عبود اور دوسرے وہ تو قرآن کو یاد کرتے ہیں باقی ہے ان کو قرآن حفظ ہے یعنی وہ قرآن کی بلاغت کو پہچانتے ہیں اور اپنی بلاغت اور اپنی زبان کو اچھا کرنے کے لیے اور اپنی لغت کو اچھا کرنے کے لیے انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے تو بہت سے لغت کے علماء ہیں ادبہ ہیں شعارہ ہیں آج بھی عیسائیوں میں لبنان میں اور کسی نے بھی یہ آج تک کوشش نہیں کی آج بھی جو کوشش کرتا ہے تو وہ مضحقہ خیز کلام ہی لے آتا ہے جیسے وہ کسی نے سورة سورة الكورونا بنائی تھی یا الجرابیع مل جرابیع اور اس طرح کا مضحقہ خیز کلام جو وہی بالکل عقاسی کرتا ہے جو مسلمان نے کیا تھا تو قرآن کا چیلنج ہے کہ اس طرح کا تم کلام نہیں لا سکتے اور آج تک نہ کوئی لایا ہے اور نہ کسی عقل منج انسان نے جس کو عربی بلاغت آتی ہو شعر آتا ہو عربی عدب آتا ہو یعنی اس نے کوشش بھی نہیں کی یعنی یہ ان کی طرف سے یہ ایک انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس طرح کا کوئی اور کلام نہیں لایا جا سکتا یہ پہلا پہلو دوسرا پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالی نے خود قرآن میں فرمایا کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں جو ہے اختلاف پایا جاتا اس میں جو ہے تناقض تضارب پایا جاتا اور بعض بعض کو جھٹلاتا کیونکہ یہ قرآن ایک ایک دفعہ یعنی ایک ایک مرحلے میں یا ایک ہی دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا بلکہ یہ تئیس سالہ مدت میں دھیرے دھیرے آتا رہا جیسے آج کل لوگ یعنی اس کی ایک مثال لی جائے جیسے آج کل لوگ ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ ٹویٹ جب انسان کرتا ہے ایک لمبے عرصے کے دوران تو پھر اگر تو وہ جھوٹا ہوگا تو اس کی ٹویٹس جو ہے نا اس میں اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا دیکھ لیں یہ جو اپنے امریکہ کے جو پوری دنیا کے سامنے ایک نشانی بن گئے ہیں یعنی سبحان اللہ یعنی یہ نبوت کی دلائل میں سے ہے یہ شخص یہ شخص نبوت کی دلائل میں سے ہے جو امریکہ کا صدر ہے اس کی ٹویٹس لوگوں نے اس کے پچیس ہزار یہ جو ہے لائٹ ٹریکر ہے یا وہ فیکٹ چیکر ہے واشنگڈن پوسٹ کے آپ ویب سائٹ پر دیکھنا ہے پتہ نہیں بیس پچیس ہزار اس کے جھوٹ پکڑے ہیں یعنی اس کی ٹویٹس میں اس کے بیانات میں اور اس کی ٹویٹس اگر آپ کوئی بندہ چار سال کی پیشے کی وہ کرے تو وہ دیکھے گا کہ کتنا ان میں تضارب ہے ایک بات کہتے ہیں پھر کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا تھا میں نے اور اس طرح تو بہرحال ابھی جو یہ واقعات ہوئے اس میں کیسے تضارب ظاہر ہوا کہ ایک چیز کہے کہ پھر بعد میں وہ جو ہے کہا کہ میں تو اس کا کوئی بالکل ذمہ دار نہیں ہوں اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا بہت آپس میں ٹکراو ہوتا بہت اس میں آپس میں کانٹرڈکشنز ہوتی تو قرآن میں کوئی ایسا نہیں ہے جبکہ یہ تئیس سالہ کی مدت میں دھیرے دھیرے آیا ہے اور اس میں کوئی ایسا توارب نہیں ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہونے کی دوسری دلیل ہے کہ یہ حق ہے اگر یہ جھوٹ ہوتا تو جھوٹ آپس میں جو ہے ٹکراتا ہے اور جھوٹ جھوٹے شخص کی یاد دہشت کمزور ہوتی ہے اور جھوٹ جو ہے ظاہر ہو کے رہتا ہے ایکسپوز ہو کے رہتا ہے تیسری بات یہ تھی کہ قرآن کو تیسرا پہلو یہ تھا کہ قرآن جس معجزانہ طریقے سے غیر معتاد طریقے سے محفوظ ہے محفوظ دو معنی عربی میں یعنی ایک تو یہ پریزرز ہے اور یہ کہ میمورائزد ہے یعنی کوئی کتاب انسانیت کی تاریخ میں اس طرح میمورائز نہیں کی گئی یعنی جن کو اس کی زبان نہیں آتی ان کو بھی یاد ہے اور حرف بحرف یاد ہے کتنے حفاظ ہیں لاکھوں حفاظ ہیں پوری دنیا میں ہندوستان میں پاکستان میں انڈونیشیا میں ملیشیا میں اور عربوں میں بھی اور غیر عربوں میں بھی یعنی جس طرح اس کتاب کو محفوظ رکھا گیا ہے لوگوں کے دلوں میں وہ آج تک کیوں کتاب اتنی زبانی محفوظ نہیں کی گئی زبانی حفظ نہیں کی گئی تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ اس کتاب پر اللہ کی یعنی اللہ کی رعایت ہے ایک خاص ایک خاص اللہ تعالی کی طرف سے اس کتاب کی حفاظت ہے اور یہ قرآن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تو اللہ کی حفاظت میں ہے یہ اور اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے لاکھوں لوگ جو ہے اس کو حفظ کرتے آ رہے ہیں نسل در نسل در نسل یعنی اگر یہ کتاب کتابی شکل میں باقی نہ بھی رہے تو ہر محلے محلے میں یا شہر کم از کم شہر شہر میں اتنے لوگ حافظ ہیں کہ وہ بیٹھ کے اس کو دوبارہ ترتیب دے دیں گے اور اس میں ایک غلطی بھی نہیں ہوگی اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے چلتا آ رہا ہے یعنی اس زمانے میں نازل ہوتی تھی آیات صحابہ فوراً یاد کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تھے صحابہ بھی اس کو پڑھتے تھے اپنی نمازوں میں تو وہ کبھی یعنی بھولنے کا سلسلہ اس میں ہوا ہی نہیں اور پھر اس طرح بھی محفوظ ہے کہ آج بھی پہلی صدی ہجری کے قلمی نسخیں پارچمنٹس جو کہ جانور کی کھال کے بنے ہوئے ہیں ان میں قرآن کے یعنی بہت سی صورتیں بلکہ قرآن کا تقریب پچانوے فیصد حصہ پہلی صدی کے قلمی نسخوں میں لکھا ہوا مل چکا ہے وہ کاربن ڈیٹنگ سے اور اس طرح سے پتا یعنی جن نسخوں کا پتا چلا ہے کہ یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے پچاس ساٹھ ستر سال بعد کے نسخیں ہیں ان میں پچانوے فیصد قرآن دریافت ہو چکا ہے اور وہ وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے وہی خط ہے بس یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ نکتے نہیں لگاتے تھے اور زبرزیر نہیں لگاتے تھے اور اتنی محفوظ یعنی تو حدیث بھی نہیں ہے یعنی جبکہ حدیث بھی ہم کہتے ہیں محفوظ ہے اور انہی لوگوں نے حدیث نقل کی جنہوں نے قرآن نقل کیا صحابہ اور تابعین اور تابعین لیکن حدیث بھی اس طرح محفوظ نہیں ہے کیونکہ حدیث کا لفظ بعینی ہی اتنا مطلوب نہیں ہے جتنا اس کا معنی مطلوب ہے اس لئے حدیث میں روایہ بالمعنی ہوئی ایک ہی حدیث دو صحابی بیان کرتے ہیں دونوں کے یعنی بیان کرنے میں تھوڑا سا انیس بس کا فرق ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے دیکھیں تھوڑا سا ابو حریرہ کی روایت میں کچھ ڈیٹیلز ہیں جو حضرت عمر کی روایت میں نہیں ہیں اور انہیں کچھ چیزیں مختصر کر دی ہیں حضرت عمر کی روایت میں کچھ ڈیٹیلز ہیں جو حضرت ابو حریرہ کی روایت میں نہیں ہیں باقی قصہ وہی ہے اسی طرح ایک حدیث صحابی کی روایت بھی آگے جب بڑھتی ہے تو اس میں لوگ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں جیسے وہ اب بعض روایت میں ہیں کہ وہ نکاح کرے یا دوسری روایت میں کہ وہ شادی کرے تو اس طرح کے الفروق موجود ہیں بلکہ جب کتابیں ترتیب دی گئیں وہ بھی لوگوں نے بڑی دکت یعنی بڑی پریسیشن کے ساتھ اور بڑی باریک بینی کے ساتھ نقل کی محدثین کی کتابیں پھر بھی ان کے نسخوں میں فرق ہے یعنی آج یعنی جیسے صحیح مسلم کے آپ نسخے لے لیں اور یعنی چونکہ میرا یہ آج کل کام ہے کہ میں صحیح مسلم کے نسخوں پر ایک پروجیکٹ ہے اس میں کام کر رہا ہوں تو صحیح مسلم کے کوئی دو نسخے ایک جیسے نہیں ہیں یعنی ایک میں ہوگا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری میں ہوگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ وہ امام مسلم نے یا نبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا یا قال رسول اللہ لکھا تھا لیکن بعد میں فرق ہو گیا راویوں نے اس کو یعنی اس میں اتنی احتیاط نہیں کی جنہوں نے کتاب نسخ کی امام مسلم کی کاپی کیا اس کو تو وہ اس میں تھوڑے سے اس طرح کے فرق آ گئے کہیں ہے ثم قال کہیں ہے فقال کہیں ہے اخبرانا ابن بشار اخبرانا ہمیں خبر دی سند میں کہیں ہے حدثنا ہمیں ہم سے بیان کیا تو بات تو ایک ہی ہے لیکن فرق ہے اسی طرح کہیں ہے حدثنی تو کہیں ہے حدثنا کہیں ہے محمد ابن بشار تو کہیں ہے ابن بشار صرف کہیں ہے مالک ابن انس تو کہیں ہے صرف مالک تو وہ ہے مالک ابن انس لیکن کسی نے پورا نام لے لیا ان کا سند میں اور کسی نسخے میں صرف مالک لکھا ہے کسی میں مالک ابن انس لکھا ہے کسی میں صرف ابن عینا لکھا ہے تو کسی میں صفیان ابن عینا لکھا ہے تو اس طرح کے فرق کسی میں زہری لکھا ہے تو کسی دوسری نسخے میں اس نے صرف ابن شہاب لکھ دیا ہے تو فرق کسی نے رضی اللہ عنہ ایک نسخے میں ہے تو دوسری نسخے میں صاحبی کے نام کے ساتھ نہیں ہے تو فرق ہے یعنی کوئی دو نسخے ایک جیسے نہیں ہیں کچھ لفظ زیادہ ہیں تو اس میں کم ہیں اس میں زیادہ ہیں بلکہ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ پہ صحیح مسلم کے نسخوں میں اختلاف ہے وہ ابن علیہ ہے کہ ابن عیعینا ہے اب دیکھیں ابن علیہ ابن عیعینا نکتے وغیرہ صرف کے تھوڑے سے فرق سے وہ بلکل ایک جیسے ان کا رسم ہے تو اس میں غلطی لگ سکتی ہے تو پھر محدثین نے دوسری سندے دیکھ کے بیان کیا کہ نہیں یہ ابن علیہ درست ہے ابن عیعینا غلط ہے یہ ابن علیہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کے فرق نسخوں میں حدیث کی کتابوں کے نسخوں میں پائے جاتے ہیں یعنی کوئی دو نسخیں ایک طرح سے بلکل نہیں ہوتے لیکن قرآن کے نسخیں آپ دیکھ لیں پہلی صدیقہ نسخہ اٹھائیں اور آج کا نسخہ اٹھائیں وہی وہی ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ وہی ہے نکتے نہیں ہیں اس میں زبر سے نہیں لیکن ٹیکسٹ وہی ہے تو یہ قرآن کا جو معجزانہ حفظ ہے یہ قرآن کے اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس پر اللہ کی خاص نظر ہے اس پر اللہ کی خاص نگرانی ہے یہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہے تو کیوں اللہ نے اس کو خاص حفاظت میں رکھا وایا اگر یہ اس کا کلام نہیں ہے تو یہ اور نمبر چار میں نے وہ بیان کیا تھا کہ ایک سٹڈی تھی اکس وورڈ کے ایک جرنل میں جس میں یہ انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اسے جو ہے وہ آہ یعنی احادیث کو قرآن سے کمپیئر کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کا آثر الگ ہے اور احادیث کا آثر الگ ہے جبکہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے لوگوں کے سامنے پیش کی باتیں قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیش کرتے تھے تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیکن جب آپ اس کا اس کو ایویلیویٹ کریں ڈیفرنٹ کریٹیریا کے مطابق اس کو اور صحیح احادیث کو تو آپ کو یعنی کمپیٹر کمپیٹر پرگرامنگ سے لنگویسٹک پرگرامنگ سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ اس کے دونوں کے آثر ایک نہیں ہو سکتے تو اب اگر آثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر آثر کون ہے آثر اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے جنہوں نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ میری کتاب ہے تو یہ میری کتاب ہے یہاں ایک چیئے ایک سوال کسی نے یہ اٹھایا تھا کہ وہ پرانی جو 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 قلبی نسخے ہیں قرآن ہے یہ قرآن قرآن کا جو فرق ہے تو یہ کیوں ہے یہ کیسے آیا اس میں آہ پہلی بات تو یہ کہ جو وہ جو نسخے ہیں وہ تو ہیں لیکن قرآن جو ہے نا وہ آہ اورالی ٹرانسمنٹ ہوا ہے آپ کو صورت یاد ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر جو آپ کو صورت یاد ہے تو بہلے آپ کو بغیر نکتوں کے بھی لکھے دے دیں تو آپ پڑھ لیں گے اس کو کیونکہ آپ کو یاد ہے یاد نہیں بھی ہے لیکن آپ اس کو بار 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 پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ صحیح طرح کیسے پڑھی جائے گی یعنی جیسے جو لوگ ہر جمعے کو صورت قحف پڑھتے ہیں ٹھیک انہوں نے یاد نہیں کی لیکن ان کو بغیر بغیر نکتوں کے آپ لگا کے دے دیں بغیر نکتوں کے بغیر زبر زیر کے دے دیں وہ پڑھ لیں گے کوئی غلطی نہیں کریں گے بلکہ کوئی غلطی کرے گا تو وہ امام غلطی کر کے دکھا ہے صورت قحف یا صورت یاسین میں پیچھے ساری مسجد جو ہے نا وہ چلا اٹھتی ہے اور اس کی تصحیح کرنے اس کو لقمہ دینے لگ شروع کر دیتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ کیونکہ آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں ہر جمعے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہو گئی ہے تو صحابہ تو پورا قرآن جمعے کے جمعے پڑھتے تھے یعنی سات منزلوں میں بانٹسے تھے اس کو اور پورا قرآن جو ہے اکثر صحابہ جو ہے سات دنوں میں پورا کرتے تھے تو ان کو کتنا وہ یاد ہوگا تو اس میں یعنی لکھے ہوئے پر تو احتبار ہے ہی نہیں احتبار تو وہ جو ہے وہ اورل ٹرانسمیشن پر ہے اور جو سینکڑوں صحابہ نے یاد کیا پھر ہزاروں تابعین نے یاد کیا پھر اس طرح جیسے آبادی بڑھتی گئی تو لاکھوں لوگ کو آج قرآن یاد ہے اور تو جو قرآن میں اختلاص ہیں یہ جو جو غیر مسلم ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوا ایسے کہ چونکہ یہ لکھا ہوا ہے نکتے نہیں ہیں زبرزر نہیں ہیں تو کسی نے خود سے اجتہاد کر کے خود سے اقل لڑا کے اس طرح پڑھ لیا اور کس نے اس کو اس طرح پڑھ لیا کسی نے یفعلون پڑھ لیا کسی نے تفعلون پڑھ لیا کسی نے جو ہے اس کو وَمْرَأَتَهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبُ پڑھ لیا کیونکہ زبرزر تو لگے نہیں تھے اچھا اگر یہ بات ہوتی ٹھیک ہے کسی کو سورہ باقرہ یاد نہیں اس کو بغیر نکتوں کے ملی تو اس میں اس نے یفعلون کی جگہ تفعلون پڑھ لیا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ يَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَفْعَلُونَ پڑھ لیا لیکن فاتحہ میں یہ کیوں ہوا فاتحہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فجر میں دو دفعہ مغرب میں دو دفعہ عشاء میں دو دفعہ چھے دفعہ تو جہرن صاحبہ کو سناتے تھے نا ڈیلی اور بچے بچے کو یاد ہے فاتحہ تو فاتحہ میں کہاں سے فرق آیا ملکی امددین مالکی امددین باقی صورتوں کا جانے کوئی مان لے کہ یہ تو چونکہ وہ ان کو جیسے نا ان کو ایک دم سے نسخے دریافت ہوئے تو انہوں نے کہاں اس کو کیسے پڑھیں تو انہوں نے اجتہات کر کے پڑھ لیا نہیں ایسے یعنی بفرز محال تو فاتحہ تک کی تو یہ بات نہیں ہے نا فاتحہ تو یعنی صحابہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے سارے صحابہ کو یاد تھی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم چھے دفعہ تو یہ جہرن صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے تو اس میں کہاں سے ملکی امددین مالکی امددین اختلاف ہو گیا یعنی آج اگر کسی بچے کو ملکی امددین کا نہ بتا ہو آپ مالکی امددین ملکی امددین پڑھیں اس کے سامنے تو وہ آپ کو رکے گا کہہ نہیں کہ غلط پڑھ رہا ہیں آپ یا آپ مراکو لیبیا اس طرف چلے جائیں الگیریا وہاں جو لوگ ملکی امددین پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ورش یا دوری پڑھتے ہیں آن نافع تو ان بچوں کے سامنے آپ مالکی امددین پڑھیں وہ آپ کو روکیں گے تو اس میں تو غلطی ہوئی نہیں سکتی یعنی یہ اتنی چھوٹی صورت ہے بچے بچے کو یاد ہے تو اس میں فرق کہا سے آیا اس میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ انہوں نے وہ تابعین نے جو ہے وہ قلمی نسخے دیکھے صحابہ آکے اور کہا کہ اچھا اس کو کیسے پڑھیں ہاں کسی نے کہا یہ ملکی امددین پڑھ لیتے ہیں کسی نے کہا نہیں مالکی امددین پڑھ سکتے ہیں یہ تو تو معلوم ہوا کہ یہ کہاں سے آیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی پڑھا اس طرح بھی پڑھا اسی طرح چھوٹی صورت ہے تبت یدابی لہبی وطب ٹھیک ہے یہ کس کو نہیں یاد بچے بچے کو یاد ہے اب اس میں ومراتہو حمالت الحتب ومراتہو حمالت الحتب یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ لکھی ہوئی ان کو ملی پھر انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی لکھی ہوئی ملی کب وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے وہ سنتے ان کو یاد ہوتا قرآن دھیرے دھیرے تو نازل ہوا جیسے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا صحابہ یاد کرتے جاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس طرح بھی پڑھا ہے اس طرح بھی پڑھا ہے تو یہ سارے جو ہیں یہ جو 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 قرآات ہیں یا جو احروف ہیں اور وہ ایک الگ موضوع ہے لمبا لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور یہ ملکیوں مدینوں مالکیوں مدینوں ومراتہو حمالت الحتب ومراتہو سے بالکل واضح ہو جاتا ہے ورنہ یعنی ان میں تو یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ لکھاوہ پڑھ رہے تھے بغیر نکتوں کی تو اس لیے غلطی لگ گئی کسی نے اس طرح پڑھ لیا کسی نے اس طرح پڑھ لیا مہرحال یہ چار پہلو تھے جس سے یہ یعنی یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالی کی کتاب ہے اب ہم آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ ادلہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا واضح ہوتا ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے مبروث تھے تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات یعنی اس کے لیے کچھ مقدمیں پہلے جان لینا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا یعنی سچ اور جھوٹ کے بیچ میں کوئی میڈل گراؤنڈ نہیں ہوتا دیکھیں یعنی کوئی چیز ایسی ہوتی ہیں کہ یعنی ایک چیز ہے بہت خوبصورت ہے ایک چیز ہے بہت بدصورت ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں درمیانی ہوتی ہیں یعنی کوئی ممکن ہے کہہ کہ ہاں اچھی ہے کوئی کہہ کہ ہاں بدصورت ہے کوئی کہہ کہ نہیں خوبصورت ہے درمیانی ہوتی ہیں یعنی not that bad not that good ٹھیک ہے نا لیکن جو کوئی اگر کلیم کرے تو وہ کلیم یا سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے بیچ میں نہیں ہے کہیں آپ رکھ سکتے یا آپ کہیں گے سچ ہے یا آپ کہیں گے جھوٹ ہے تو سچ اور جھوٹ کے بیچ میں کوئی میڈل گراؤنڈ نہیں ہوتا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ قرآن اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اللہ نے مجھ پر یہ حلال کیا ہے یہ حرام کیا ہے جو بھی آپ 23 سالہ کی زندگی میں فرماتے رہے تو وہ سارا یہ کلیم تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ کلیم یا تو سچا ہے یا جھوٹا ہے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی میڈل گراؤنڈ نہیں ہو سکتا اس میں کوئی میڈل گراؤنڈ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے اس دنیا میں کہ جھوٹ چھپتا نہیں جھوٹ ایکسپوز ہو کے رہتا ہے خاص طور پر جو زیادہ جھوٹ بولتا ہو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو ایکسپوز کرتے ہیں اور آپ دیکھ لیں یہ جو ابھی جا رہے ہیں امریکہ کے صدر یا آپ کسی کو بھی دیکھ لیں یا اس شخصیت کو دیکھ لیں جس نے ایک دفعہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا یاد ہے وہ شخصیت گاڑی میں کوئی ان سے انٹرویو لے رہا تھا انہوں نے کہا میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا بعد میں کچھ دنوں میں لوگوں نے ان کی پرانی آگئی پیچھے کی ویڈیوز نکال کے جو ہے نا ان کا وہ دکھا دیا کہ وہ کیسے کیسے انہوں نے جھوٹ بول دیں کبھی کہنے کہ میں نے کیا تھا پھر کہنے کہ میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جھوٹا ایکسپوز ہو کے رہتا ہے جھوٹا ہے خاص طور پر اگر وہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں تو اتنا سچا ہوں اور میں یعنی ایسا ہوں یا بیسا ہوں اور خاص اور اس لیے بھی کہ جھوٹے کی یاد داشت کمزور ہوتی ہے جو سچ بولتا ہے اس کو کچھ یاد رکھنے کی ضرورتی نہیں اس نے کوئی چیز دیکھی ہے تو ہمیشہ یہی کہے گا میں نے اس کو یوں دیکھا ہے یا میں نے یہ کیا ہے جب بھی اسے بوچھیں ہاں میں نے یہ کیا ہے لیکن جو جھوٹ بولتا ہے شیخ الاسلام صاحب جی تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ ایک دفعہ کچھ کہہ دیتا ہے دوسری دفعہ اس کو یاد نہیں ہوتا میں نے پہلی دفعہ کیا کہا تھا کچھ اور چیز کہہ دیتا ہے اور پھر جو جتنا جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا عاجت سے مجبور ہوتا ہے یعنی پیتھالاجیکل لائر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو کمپلسیو لائر ہو جاتا ہے وہ پھر اس سے سچ بولے ہی نہیں جاتا بلا وجہ بھی جھوٹ بولتا ہے کوئی بھی چیز اسے پوچھیں تو کوئی چیز گڑھ کے باپ کو بتا دے گا تو جھوٹا جو ہے نا ایکسپوز ہو کے رہتا ہے اور یہ ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں دو چار دنوں میں یا آپ سے تھوڑا سا آپ کی تھوڑے سے روابط ہوں یا آپ کے آفس میں ساتھ کام کرتا ہو یا سکول میں ساتھ پڑھتا ہو یا اس سے کچھ ڈیلنگ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے اور بہت جھوٹ بولتا ہے جھوٹ چھپتا نہیں ہے تیسری بات یہ کہ جو ایکسٹریمز ہوتے ہیں ان میں کبھی کنفیوزن نہیں ہو سکتی درمیانی چیزوں میں کنفیوزن ہوتی ہے درمیانی چیزوں میں یعنی مثال کے طور پر ایک بہت ہی ماہر اور اچھا ڈاکٹر ہے اور ایک ہی بالکل ہی نالائق اور یعنی بالکل ہی کیا کہیں گے ان ایکسپیرینسڈ اور بلکل ہی انپروفیشنل قسم کا جو ہے نا ڈاکٹر ہے ان دو میں کبھی کنفیوزن نہیں ہو سکتی کہ واللہ مجھے پتہ نہیں چل رہا یعنی وہ دونوں کی یعنی دونوں ایکسپوز ہو کے رہتے ہیں دونوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے اوور ٹائم اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بہت اچھا ہے اور اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بلکل ہی نکمہ ہے کوئی بھی آپ پروفیشنل لینے کوئی کار میکینکو بعض کی بڑی شہرت ہوتی ہے کہ یہ فلا میکینک ماشاءاللہ اور بعض کی ہوتی ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے تو جو ایکسٹریم ہوتے ہیں بہت اچھا یا بہت برا کبھی آپس میں کنفیوز نہیں ہوتے یعنی گڑ مٹ نہیں ہوتا ان کا معاملہ جو درمیانے ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا یعنی ایک میکینک ہے آپ ایک دفعہ گاڑی لے گئے تو اس نے صحیح یعنی مسئلہ حل کر لیا اب آپ کو نہیں پتا کہ اب تو اچھا لگا آپ کو لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ممکن ہے دوسری دفعہ آپ لے جائیں تو وہ مسئلہ حل نہ کر پائے پہلے والا پہلہ والا تو ایک آسان مسئلہ تھا اس لیے اس نے حل کر لیا دوسری دفعہ آپ جائیں تو وہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں گاڑی میں مسئلہ کیا آ رہا ہے تو جو درمیانے ہوتے ہیں ان میں جو ہے تو جو بہت سچا آدمی ہوتا ہے اس کا بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت سچا آدمی ہے اس نے تو ایسے ایسے موقع پر بھی سچ بولا تھا جب وہ جھوٹ بول کے اپنی جان بچا سکتا تھا اور جو بہت جھوٹا ہوتا ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے لیکن نارمل لوگ میرے جیسے لوگ ٹھیک ہے نا تو ہمارا پتہ نہیں چلتا یعنی کیونکہ ہم یعنی آپ ممکن ہے آپ کا نیبر ہو دوست ہو جو ہے کو ورکر ہو آپ یعنی ابھی تک تو آپ نے اس کو کبھی جھوٹ بولتے میں نہیں دیکھا لیکن ممکن ہے کبھی کبھار وہ بول لیتا ہو کچھ خاص سیچویشنز میں جن سیچویشنز میں آپ اس کے ساتھ نہیں تھے تو یہ جو درمیانے ہوتے ہیں نا یعنی تو ان کا معاملہ یعنی صحیح سے ممکن ہے پتہ نہ چلے اسی طرح کوئی چیز بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے یعنی ایک شخص ہے بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے ٹھیک ہے اور ایک شخص ہے بہت ہی زیادہ بدصورت ہے تو کبھی اس میں دونوں میں کنفیشن نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں چل رہا ٹھیک ہے یا ممکن ہے بعض لوگ یوں کہیں نہیں سب کا اتفاق ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے لیکن جو درمیانے ہوتے ہیں نا نارمل نارمل لکنگ جس لیک می ٹھیک ہے نا تو اس میں ممکن ہے بعض لوگ کہیں کہ نہیں یعنی کسی کو یعنی حسین لگے کسی کو حسین نہ لگے کسی کو اچھا لگے کسی کو اچھا نہ لگے تو جو ایکسٹریمز ہوتی ہیں ان میں کبھی جو ہے کبھی بھی کنفیشن نہیں ہو سکتی کنفیشن ہوتی ہے جو بالکل میڈیا کیر میڈیا کیر یا بالکل میڈل میں جو ہے نا سو سو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں تین چیزیں واضح ہو گئی جھوٹ اور سچ ایکسٹریمز ہیں ان کے بیچ میں کوئی میڈل گراؤنڈ نہیں ہے یا بلیک یا وائٹ یہ ڈائکاٹومی ہے بلیک یا وائٹ جبکہ بلیک اور وائٹ میں بھی بیچ میں گریہ ہوتا ہے لیکن جھوٹ اور سچ کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوتی دوسرا یہ کہ جھوٹا ایکسپوز ہو کے رہتا ہے اور تیسرا یہ کہ جو ایکسٹریمز ہوتے ہیں ایکسٹریمز کبھی آپس میں کنفیوز نہیں ہوتے اور ان کا معاملہ بلکل سب کے لیے واضح ہو جاتا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی طرف یعنی کوئی بھی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے ہم اس کی طرف آتے ہیں کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یا تو وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے یا اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے دو ہی پاسٹلیٹیز ہیں یہ ایسی چیز بھی نہیں کہ وہ ایکسپیرینس سے گین کی جائے تو وہ کہیں کہ ہاں درمیانہ ہے یعنی اتنا اچھا ڈاکٹر بھی نہیں ہے لیکن اتنا برا بھی نہیں ہے یعنی جسٹ میڈیا فیر ہے یا اتنا اچھا کار میکنک بھی نہیں ہے اتنا برا بھی نہیں ہے درمیانہ ہے اس میں درمیانہ ہوئی نہیں سکتا یا تو وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے یا وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے تو اگر تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے جو شخص کہتا ہے کہ میں نبی ہوں ٹھیک ہے تو وہ دنیا کے سب سے جھوٹے لوگوں میں سے ہوگا دنیا کے سب سے جھوٹے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا کیوں کیونکہ وہ صبح شام اللہ پھر جھوٹ بول رہا ہے بیس سالہ سندگی میں وہ صبح شام اللہ پھر جھوٹ بول رہا ہے اللہ نے مجھ پر یہ نازل کیا اللہ نے مجھے یہ حکم دیا اللہ نے مجھ پر یہ حرام کیا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے یہ کہوں اللہ نے آج یہ فرمایا اللہ نے آج یہ حکم دیا ٹھیک ہے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں کو قتل کروں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں کو قیدی کروں قید کروں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں کو رہا کروں یعنی وہ صبح شام یعنی جھوٹ اللہ پر باندھ رہا ہے تو جو صبح شام اتنے جھوٹ بولے ٹھیک ہے وہ تو دنیا کا سب سے کیا ہوگا دنیا کا سب سے جھوٹے شخص ہوگا ہے کی نہیں دنیا کا سب سے اگر وہ نبی نہیں ہے تو وہ دنیا کے سب سے جھوٹا شخص ہوگا اور اگر واقعی وہ نبی ہے تو وہ دنیا کے سب سے سچا شخص ہوگا کیونکہ اللہ نے اس کو جب اختیار چن لیا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تو اللہ نے سچے انسان کو ہی چنہ ہوگا تو یا تو وہ دنیا کے سب سے سچا انسان ہے کہ اللہ نے اتنا سچا ہے اتنا امانتدار ہے اتنا امین ہے اور صادق ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا ہے یا وہ اتنا جھوٹا ہے اتنا مکار ہے اتنا دروغ گو ہے کہ وہ صبح اس کو کوئی حیائی نہیں ہے وہ صبح شام اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں ایک دن دو دن نہیں وہ سالوں سال دسوں سال اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے تو اب جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ دو ایکسٹریمز پر ہو جائیں گے یا وہ دنیا کا سب سے سچا انسان ہے یا وہ دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گیا درمیان میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ ہاں اچھا تھا راستباز بھی تھا اچھے اخلاق تھے اچھے پرنسپلز تھے اچھی تعلیمات تھیں اس کے پرنسپلز اچھے تھے اس کی اقدار اچھی تھی لیکن نبی نہیں تھا تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے یہ کانٹرڈکشن ہے جیسے بہت سے غیر مسلم لوگوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور وہ لوگ شیئر کرتے ہیں آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں مہاتمہ غاندی نے یہ کہا لیو ٹولسٹوائے نے یہ کہا برنرڈ شاہ نے یہ کہا کارلائل نے اور وہ جو بھی کتابیں لکھیں گئیں اور جو یہ تھنکرز تھے یا فلوسفرز تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی بہت اچھے لاو گیور تھے انہوں نے بہت انسانیت کو اچھے درس دیئے اچھا قانون دیا اچھی شریعت دی لوگوں کو جاہریت سے نکالا عورتوں کے حقوق کی بات کی یتیموں کے حقوق کی بات کی جانوروں کے حقوق کی بات کی بچوں کے حقوق کی بات کی اس زمانے میں غلاموں کے حقوق کی بات کی کہا کہ غلام کو وہ پہناو جو خود پہنتے ہو اس کو وہ کھلاو جو کھاتے ہو سبحان اللہ تو اتنے اچھے تھے اب اچھے تھے تو پھر نبی کیوں نہیں مانتے کیونکہ اگر تو اچھے تھے تو پھر لازمان وہ نبی تھے کیونکہ اگر نبی نہیں تھے تو وہ اچھے ہوئی نہیں سکتے کیونکہ جو نبی نہیں ہے تو وہ تو دنیا کے سب سے جھوٹا انسان ہے وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے وہ تو دنیا کے سب سے جھوٹا انسان ہے وہ تو دنیا کے سب سے مکار یعنی دروغو فریبی انسان ہے وہ تو پھر اچھا ہوئی نہیں سکتا اور جس کا جھوٹ جو جھوٹ بولتا ہو پھر اس کے اخلاق اچھے ہوں اس کی اقدار اچھی ہوں وہ وعدے کا پابند ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو یا دنیا کا سب سے جھوٹا یا دنیا کا سب سے سچا انسان تو بیچ میں رہنا کہ اچھے تھے اور اچھی تعلیمات تھیں اچھے تھے اور یہ سارا کچھ اور پھر کہنا کہ نبی نہیں مانتے تو یہ کانٹرڈکشن ہے یہ اس شخص کی طرف سے کانٹرڈکشن ہے اور وہ جو ہے یعنی یا تو یہ کہیں کہ اچھے نہیں تھے یا اگر اچھے تھے تو پھر لازمان نبی تھے کیونکہ اگر نبی نہیں ہوتے تو پھر وہ اچھے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اچھا یہ تو رہی بات اگر وہ بندہ سین ہے جو سین عقل رکھتا ہے عقل مند ہے باشعور ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یا تو وہ دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے یا دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے ٹھیک ہے دو ایکسٹریمز ہیں اور دونوں ہی گڑھ مڑ نہیں ہو سکتی اچھے انسان کی اپنی آداز سے اپنے بولچال سے اپنے اٹھنے بیٹھنے سے اپنے دوستوں کے کردار سے اپنے وہ پہچانا جاتا ہے اور جھوٹا انسان بھی اسی طرح پہچانا جاتا ہے کبھی وہ دونوں وہ نہیں ہو سکتے یہ تو اگر اگر وہ یعنی سین سین مائنڈ ٹھیک ہے نا وہ عقل تھے یا پھر یہ ہے کہ وہ یعنی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ مجنون ہے اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے اگر آپ کسی منٹل ہسپیٹل میں چلے جائیں کسی منٹل ہسپیٹل میں چلے جائیں آپ کو بہت نبوت کا دعویٰ کرنے والے مہدیت کا دعویٰ کرنے والے ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے مل جائیں گے آپ کو کیونکہ وہ پچھارے پاگل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا مجنون مجنون بھی دو طرقہ ہوتا ہے ایک تو جو یعنی فیزیکلی یا وہ نیچرلی وہ مجنون ہو یا پھر اس پر جن سوار ہو گیا ہو ویسے آج کل کے تو لوگ جن کا سوار ہونا مانتی نہیں لیکن مشرقین تو مانتے تھے تو بہرحال دونوں پاسیبلیٹیز ہیں جو بھی پاسیبلیٹی ہو جس پر جن سوار ہو گیا ہو وہ بھی اولٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے اولٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے یا وہ ویسے ہی پاگل ہو ٹھیک ہے تو وہ بھی اس کا وہ بھی پہچانا جاتا ہے وہ کبھی یعنی کسی یعنی کسی سے پوچھا جائے کہ یہ منٹلی سین ہے یا انسین ہے تو دونوں چیزیں کبھی آپس میں کنفیوز نہیں ہو سکتی تو تین تین پاسیبلیٹیز ہو گئیں جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کتنی پاسیبلیٹیز ہو گئیں تین پاسیبلیٹیز یا وہ دنیا کے سب سے جھوٹا انسان ہے یا دنیا کے سب سے اچھا انسان ہے اور سچا اور اچھا انسان ہے یعنی اسی لئے اللہ تعالی نے اس بات کو یعنی اس کو پروسس آف الیمینیشن کہہ لیں آپ کہ بھئی ایسی لئے اللہ تعالی نے سورت سبا میں فرمایا اپنے نبی کو حکم دیا فرمایا کہ قل انما اعظكم بواحدت ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکرو ما بصاحبكم من جننہ انہو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قل ما سألتكم من اجر فہو لکم ان اجریا الا علاللہ و ہوا علا کل شئین شہید ان دو آیات میں بہت سے دلال النبوہ ہیں فرمایا کہ قل انما اعظكم بواحدت اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک ہی تمہیں نصیت کرتا ہوں ایک ہی چیز کی نصیت کرتا ہوں قرآن تم سنو نہ سنو ٹھیک ہے باقی چیزوں کی طرف دیکھو نہ دیکھو لیکن ایک نصیت ہے میری صرف ایک نصیت ایک نصیت میری ایک نصیت میری لے لو وہ کیا ہے اللہ کے لئے تم تنہائی میں بیٹھ کر یا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ مل کر ٹھیک ہے سوچو سوچو کہ یہ جو شخص ہے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کیا اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں کیا واقعی ان پر جن سوار ہے جیسے قریش کے سربراہان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اس پر جن سوار ہو گیا ہے مجنون ہے پاغل ہے یا کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے تو سوچو کیا پوسیبلٹیز ہیں سوچو اور تنہائی میں بیٹھ کے خود سے سوچو یعنی ساری پوسیبلٹیز کو ایکسپلور کرو اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹے کی تو یہ آدات اطوار اخلاق سیرت صورت یہ جھوٹے کی تو نہیں ہے مجنون ہے مجنون بھی ایسا نہیں ہوتا یہی ایک چیز ہے کہ وہ نبی ہے تو سوچو تنہائی میں بیٹھ کے سوچو یا دو لوگ مل کے یعنی ساری پوسیبلٹیز ایکسپلور کریں ٹھیک ہے وہ بتائیں کہ اچھا اگر جھوٹے ہیں تو اس سے کیا لازم آتا ہے تو دونوں آپس میں ڈسکس کر کے نتیجے تک پہنچیں لازمی یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک اے نبی ان سے کہیے کہ ایک نصیحت ہے اس پر تو عمل کر لو کہ خود سے ایک نتیجے پر آؤ کسی طرف ایک آؤ یہ نہیں کہ یعنی موب منٹیلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ بڑوں نے کہہ دیا تو ہاں ہاں میں ہاں ملالی اور نارے لگا دیئے ٹھیک ہے ایسے نہیں تنہائی میں بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے دماغ سے خود سے سوچو ایک اپنے ساتھی کو لو دونوں ملکے اللہ کے لئے اللہ کے لئے تنہائی میں بیٹھ کے یا کسی ساتھی کے ساتھ دو دو گروپس میں ٹھیک ہے نا دو لوگ ہوں بیٹھ کے سوچو ثم متتفق کرو کیا سوچو کیا نتیجے پہنچو گے ما بی صاحبکم من جنہ یہ جو ہے نا یہ جو آپ کا جو آپ کے ما بین جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے آپ کا جو اساتھی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بی صاحبکم من جنہ اس پر کوئی جن سوار نہیں ہوا یہ پاغل نہیں ہے یہ مجنون نہیں ہے یہ واقعی اللہ کا نبی ہے ٹھیک ہے کیونکہ سچا تو وہ جانتے تھے کہ سچے ہیں باقی یہی تھا اب نبی نہیں ہے تو پھر یہی لازم آتا تھا کہ یہ مجنون ہے اور کہتے تھے ٹھیک ہے نا کہ جو ہے کہ یہ جو ہے مجنون ہے اور ان پر جو ہے جن سوار ہو گیا ہے بی ہی جنہ تو وما صاحبکم بی مجنون تو تو یہ تو مجنون تو ایسا نہیں ہوتا اتنی اچھی تعلیمات اتنی اچھی شریعت اتنی اچھے اخلاق اتنی اچھی جو ہے ہر میدان میں رہنمائی یہ مجنون مجنون شخص تو ایسی باتیں نہیں کرتا اور ان کو پتا تھے اس زمانے میں جو شعارہ ہوتے تھے اور اس زمانے میں جو اس زمانے میں جو جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جن ان پر سوار ہے اور جن جو ہے نا جن کے اس میں جن ان پر سوار ہوتا ہے تو یہ شاعری کرتے ہیں ان کو پتا تھا کہ وہ لوگ کس طرح کی شاعری کرتے ہیں کہ آپ بکواسہ بکتے ہیں اور یہ نبی ہے اتنی اچھی تعلیمات ہیں اتنی اچھی اس کی شریعت ہے اتنی اچھی اس کے اخلاق ہیں تو یہ مجنون تو ہونی سکتا تو باقی یہی نتیجہ ہے کہ یہ جو ہے یہ نبی ہے اللہ کا یہ اللہ کا نبی ہے مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ تو یہ ایلیمنیٹ کرو اور خود ہی سوچو ٹھیک ہے نا تو یہ قرآن کیا قرآن کا پیغام ہے یہ قرآن کا پیغام ہے اور پھر آگے فرمایا قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ عَجْرِيَا اِلَّا عَلَى اللَّهِ کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا دنیا میں میں تم سے کوئی پیسے نہیں چاہتا کہ مجھے دو یا تم مجھے صلح دو یا کچھ مجھے دو یعنی میں دنیا میں اور اگر کچھ مانگ بھی رہا ہوں تو تم رکھ لو اپنے پاس مجھے نہیں چاہیے یعنی میری اس میں کوئی لالچ نہیں ہے اس دعویٰ کرنے میں کچھ مجھے پیسے نہیں چاہیے کچھ مجھے چودرہ ہٹ نہیں چاہیے تو یہ بھی ایک دلیل ہے نبوت کی کہ کیوں آخر انسان کرے گا اس طرح کا دعویٰ کوئی اس کے پیچھے اس کا کوئی حدف تو ہونا چاہیے کچھ چاہتا ہو تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں یہ کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں ان عجریہ اللہ علیہ اللہ میں تو صرف اللہ سے عجر چاہتا ہوں تو یہ قرآن کا پیغام ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان خود سوچے خود سوچے اور نتیجے تک پہنچے کہ کیا یہ اللہ کی نبی تھے یا نہیں تھے ٹھیک ہے وہ کیسے کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق و آداب تھے ان کو پڑھے اور پھر خود ہی ڈیسائیڈ کرے کہ کیا یہ دنیا کے سب سے جھوٹا انسان تھا تو وہ کہہ گا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تعلیمات یہ شریعت یہ قرآن یہ اخلاق یہ اخلاص یہ یہ تو دنیا کا سب سے جھوٹا انسان تو نہیں ہو سکتا ہے جب جھوٹا انسان سب سے نہیں ہے تو پھر دوسری خلاص جب دنیا کا سب سے جھوٹا انسان نہیں ہے تو پھر یہ ہی ہے کہ وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے نبی ہے کیونکہ اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر دنیا کا سب سے جھوٹا انسان لازم آتا ہے اگر جھوٹا انسان نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے دوسری دو ہی possibilities ہیں اگر دنیا کا سب سے جھوٹا انسان نہیں ہے تو پھر وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے اور نبی ہے کیونکہ بیچ میں آپ بیچ میں نہیں آ سکتے کہیں یعنی کبھی سچ بولتا تھا کبھی جھوٹ بولتا تھا تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اللہ کا نبی ہے اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ کا پیغام یا تو وہ جھوٹا ہے نہیں یا پھر اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے تو اللہ تو سب سے سچے انسان کو چنینگے جو ہر بات میں اللہ کی طرف سچ منصوب کرتا ہو تو انسان خود سے صیرت پڑھے خود سے صیرت پڑھے بھلے وہ جو غیر مسلموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت لکھی ہے یا صیرت کا ترجمہ کیا ہے جیسے مارٹن کنگز کی سیرت کی اس کو پڑھے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے جیسے ترمیدی کی کتاب ہے عدب المفرد پڑھے امام بخاری کی کتاب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن آداب کے حامل تھے اور کن آداب کی طرف تعلیم دیتے تھے ایک اچھی کتاب ہے How He Treated Them How He Treated Them ٹھیک ہے یہ جو ہے صالح المنجد کی کتاب محمد صالح المنجد کی کتاب ہے یہ پڑھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں صحیح مسلم پڑھ لے پوری اور خود ہی نتیجے تک پہنچے کہ یا ادھر یا ادھر بیچ میں نہیں رہ سکتے کہ ہاں اچھے تھے اخلاق عالی تھے یہ تھا وہ تھا وہ تھا وہ تھا لیکن نبی نہیں تھے یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اگر نبی نہیں تھے تو پھر اچھا ہو نہیں سکتا کیونکہ جو جھوٹا ہوتا ہے جو جھوٹا اس کے اخلاق باقی بھی سارے برے ہوتے ہیں اور یہ ایک مشہور چیز ہے observe بھی انسان کر سکتا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے وہ کنجوس ہوتا ہے اور سیلے تو وہ جھوٹ بولتا ہے یعنی وہ یعنی اکثر یا پھر وہ منافق ہوتا ہے یعنی انسان کیوں جھوٹ بولتا ہے یا تو یہ کہ ایک دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا تو وہ پرائیویسی میں کچھ اور کام کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کچھ اور کام کر رہا ہوتا ہے یا پھر وہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ وہ سچ بولے گا تو اب وہ اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ سچ بولے اور وہ سچ بولنے کے کونسیکونسز کو وہ برداشت کرے تو اس لیے وہ بزدلی میں جھوٹ بولتا ہے ٹھیک ہے نا اور اسی لیے اور یا پھر اسی طرح تو یہ اکثر جو ہے جھوٹ بزدلی اور کنجوسی یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں آپ دیکھ لیں لوگوں میں جو پکا جھوٹا ہوگا نا وہ بزدل بھی ہوگا دنیا سب سے ویسے تو جھوٹ بولے گا ممکن ہے بڑا بد اخلاق اور چیز ہے چلائے بھی لیکن بھوگا بڑا بزدل اور بڑا ہی جو ہے وہ کنجوس مکھی چوس ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں یعنی دنیا کے سب سے سخی انسان تھے اور دنیا کے سب سے بہدر انسان تھے یعنی یہ چیزیں یہ چیزیں یعنی جھوٹ کے ساتھ تو آئی نہیں سکتی یعنی اگر آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی کتنی حدیث ہیں یعنی چند میں واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت انس سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک بدو آیا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی بکریان دیں کہ وہ اپنی قوم سے جا کے کہنے لگا وہ اپنی قوم سے جا کے کہنے لگا کہ یا قوم اسلمو فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً مَلَّا يَخْشَ الْفَقْرِ اے قوم ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا دل کھول کے دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں یعنی گویا ان کو کوئی فقر و فاقع کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا بلکہ یہ حال تھا کہ یہ لوگوں کو دینے میں تھا اور اپنے اوپر یہ تھا کہ ایک چاند دکھائی دیتا دوسرا چاند دکھائی دیتا تیسرا چاند دکھائی دیتا ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ گزر جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولانی چلتا تھا خجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے خجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے اور کوئی چیز یعنی کبھی نہ نہیں کرتے تھے کسی کو یعنی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ یہ میں نے چادر آپ کے لئے بنائی ہے یہ آپ قبول فرمائیں آپ کے لئے گفت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی اور چادر پہن لی ایک صحابی نے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن کے نکلے دیکھا کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت خوبصورت ہے مجھے دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اتار کے واپس ان کو دے دی اس صحابی کو دے دی لوگوں نے ملامت کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اندر تاکہ اتار کے دوسرا کچھ پہن کے اس کو دیں تو صاحب باقی اس لوگوں نے اس سے ملامت کی اور اس کو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی ایک چادر کی ضرورت تھی کوئی اچھی چادر نہیں تھی اور یہ آپ کو گفت ملا تھا اور تم نے آ کے وہ بھی ان سے لے لی تمہیں پتہ ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نا نہیں کرتے اس نے کہا مثلا میرا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے میں تبرک کروں اور میں مجھے کفنایا جائے اس چادر میں کہ جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے مس ہوئی ہے چھوئی ہے وہ میرا کفن بنے تو اس لیے میں نے طلب کی ہے یعنی یہ تو آب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا سخاوت میں اور کتنی احادیث ہیں اور بہادری میں اللہ اکبر بہادری میں تو مصنط احمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کننا یعنی اذا حمی الوطیس اذا حمی الوحمر الباس جب مارکہ سرخ ہو جاتا خون بہنے لگتا مارکہ گرم ہو جاتا کیا کرتے تھے اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال بناتے تھے کافروں کے سامنے ان کے پیچھے چھپتے تھے مارکے میں حضرت علی فرماتے ہیں ہم کس کے پیچھے چھپتے تھے کس کے پیچھے چھپ کے اپنے آپ کو بچاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فورماتے ہیں کہ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ لِلَعَدُوِ مِنْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دشمن کے نزدیک کوئی نہیں ہوتا تھا اور ہم پیچھے چھپتے تھے ان کے تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہدری تھی اور غزوت ہنین میں جیسے صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے صحیح مسلم میں آتا ہے غضوت حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر سوار ہو کے گئے ہیں حضرت انس کی حدیث ہے خچر پر مارکے میں کوئی خچر پر جاتا ہے مارکے میں تو انسان تیز گھوڑے پر جاتا ہے تاکہ بھاگ سکے جب دشمن سے بھاگ نہ ہو تو تیز گھوڑے پر سوار ہو کے بھاگ تو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر جا رہے ہیں اللہ اکبر بہادری دیکھیں یعنی خچر پر جا رہے ہیں دشمن کے سامنے کہ کوئی بھاگنے کا امکان بھی نہیں ہے بلکہ جب وَيَوْمَا حُنَيْنِ اِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّئِتُمْ مُدْبِرِينَ جب حنین کے دن ادھر سے تیروں کی تیروں کی بارش ہوئی دشمن کی طرف سے اور کچھ صحابہ پیٹ پھیر بھاگے خاص طور پر جو نئے اسلام لائے تھے مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر کے کھڑے ہو گئے کہا انا عبداللہ ورسولو میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں حضرت انس فرماتے ہیں بس یہ کہنا تھا بس یہ کہنا تھا کہ مشرقین کی جو انا شکست شروع ہو گئی یعنی مارکے میں بیچ خچر کیا خچر سے بھی اتر کے کھڑے ہو گئے کہا انا عبداللہ ورسولو تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی تو اس بے شمار قصے ہیں یعنی پوری آپ صیرت پڑھتے چلے جائیں ان کی اخلاق ان کی بہادری ان کی سخاوت ان کی یعنی دشمنوں کے ساتھ یعنی حتیٰ کہ دشمنوں کو معاف کرنا اور یعنی اتنی چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جتنے الفاظ کہہ جائیں کم ہیں تو یہ یہ جھوٹے کا اخلاق نہیں ہوتے یہ جھوٹے کا اخلاق نہیں ہوتا چیہ جائے کہ اس کے اخلاق ہیں جو دنیا کے سب سے جھوٹا انسان ہو جو صبح شام اللہ پر جھوٹ بولتا ہو یہ سچے لوگوں کے اخلاق ہوتے ہیں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص دیکھیں جو جھوٹا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک پریٹنس فالس پریٹنس قائم کرتا ہے ٹھیک ہے نا کیپنگ اپ اپیرینسز ٹھیک ہے پریٹنس قائم کرتا ہے لوگوں کو بڑی نیک نیک باتیں کرتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے ساری گناہ کرتا ہے ایسے یہ نا منافقت ہوتی ہے جھوٹے شخص میں اس لیے تو فرمائے کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اخلاص کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن تنہائی میں کتنی عبادت کرتے ہیں رات کو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پیروں میں ورم پڑ جاتا ہے پیر جو ہے وہ سوج جاتے ہیں حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قد غفر اللہ آپ کی تو پچھلے اگلے گناہ اللہ نے معاف کر دی ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی جھوٹا ہوتا وہ تو کہتا میرے تو اللہ نے پچھلے گناہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی ہیں مجھے تو نماز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں میں تو گھر میں بیٹھ کے عائش کروں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں رات میں قیام کر رہے ہیں پوچھا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی ہیں اتنا لمبا لمبا اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں فرمایا افلا اکون عبدالشکورہ تو میں اس نعمت پر اللہ کا شکر نہ ادا کروں شکر میں اللہ کی اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں اخلاص دیکھیں اور یہ اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں یعنی دعائیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق تھوڑی ہوگا وہ تو سارا اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے سبا شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں کیسے اللہ کو پکارتے تھے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے کیسے اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے سجدے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہ من يعوذ برزاکا من سختتے کہ اللہ تو مجھے میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیرے غصے سے وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ اور تیری عافیت کے پناہ میں آتا ہوں تیرے عقاب سے تیری سزا سے وَبِكَمِنكَ اور تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے ایسے الفاظ یعنی پڑھ کے اللہ کے سامنے اللہ کا قرب تلاش کرتے اللہ سے لو لگاتے اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے یہ جھوٹا انسان کیوں کرے گا وہ تو صبح شام اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے اور پھر سچائی سچائی کے کتنے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امانتداری کے کتنے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ دیکھیں دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جیسے حضرت ایک تو غزوِ بدر کے موقع پر غزوِ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے صحابہ یعنی چاہیے تھے وہ کم تھے یعنی ہتھیار نہیں تھے لوگ کم تھے اور جلدی نکلنا تھا کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا گھوڑا عوالی میں ہے دور محلے میں ہے میں وہاں سے لے آؤں میرے ہتھیار ادھر میں آؤں وہاں سے ہو کے آؤں فرمایا نہیں جس کے پاس ابھی چیزیں تیاریں وہ نکل پڑے ہمارے ساتھ کسی کے پاس تیر تھا تو تلوار نہیں تھی کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی یعنی گھوڑے صرف دو تھے بہت سے لوگوں کے بعد اونٹ نہیں تھے یعنی اس وقت ایسا موقع تھا کہ کوئی بھی ہلپ یا سپورٹ مل سکتی تو لینی چاہیے تھی بدر کے موقع پر لیکن حضرت حزیفہ اور ان کے والد حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کے والد یمان یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمائے کہ ہم بدر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں لیکن مات یہ ہے کہ جب ہم مکہ سے حجرت کر کے آ رہے تھے تو راستے میں ہمیں مشرقین نے پکڑ لیا اور ہمیں اس شرط پر چھوڑا ہم سے یہ اہد لیا اللہ کا نام لے کر ہم سے یہ اہد لیا کہ ہم مدینہ جائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے اگر ان کی ہمارے ساتھ جنگ ہو جائے یہ ہم سے وعدہ لے کے چھوڑا کہ اگر تم مدینہ جانے دے رہے ہیں لیکن وہاں جا کے ہمارے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرنا تو ہم نے ان کو یہ وعدہ دے دیا یہ اللہ کے نام پر ایک اہد دے دیا تو اب ہم لیکن اب غزوہ ہو رہا ہے تو ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں اور نکلنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ریسہ بخاری میں حدیث ہے فرمایا انصرفہ چلے جاؤ ہمارے ساتھ غزوے میں نہیں آؤ جنگ میں نہیں آؤ ہم مشرقین سے جو تم نے وعدہ کیا ہے ہم پورا کریں گے یہ نہیں کہ ہم پورا کریں گے یہ الفاظ قاسر ہیں جنگ ہو رہی ہے کافروں سے جنہوں نے مکہ سے نکالا ہے مارا ہے ظلم کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کے خلاف جنگ میں نہ آؤ کیوں کیونکہ تم نے ان کو وعدہ دیا ہے کہ تم ہمارا ساتھ نہیں توگے نفی لہم بے اہدہم ہم ہم ان کا اہد پورا کریں گے وَنَسْتَعِنُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ اور ہم ہمارے لئے اللہ کی مدد ہی کافی ہے ان کے خلاف تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی تھی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اہد کی یعنی کا پاس تھا کہ مشرقین کے خلاص مشرقین سے کیا ہوا اہد اس کا بھی لحاظ رکھا اور اسی طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کے لئے نکلتے تو لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوتن اللہ ورہ بغیرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کیونکہ کچھ ممکنے مناسقین ہوں جو جاسوس جاسوسی کا کام کریں اور ان کو جا کے خبریں دیں کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہارے خلاف لشکر کشی کرنے والے ہیں تو جاسوسوں کو ڈوج کرنے کے لئے تاکہ اس قوم کو پتا نہ چلے کہ ہم ان پر حملہ کرنے آ رہے ہیں اور کوئی خبر نہ پہنچا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ورہ بغیرہ یعنی یہ جھوٹنے بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس معاملے میں بھی جھوٹنے بولتے تھے کہہ دیتے یعنی ہنینیں جا رہے ہیں کہہ دیتے کہ ہم جو ہے طائف جا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ نجس کی طرف لشکر کشی کر رہے ہیں نہیں جھوٹنے بولتے تھے ورہ بغیر یا توریہ سے کام لیتے یعنی جا رہے ہیں مثال کے طور پر بدر کی طرف یا مثال کے طور پر مکہ کی طرف اور پوچھ رہے ہیں جی طائف کا راستہ کیسا ہے طائف کتنے راستے جاتے ہیں طائف کے راستے میں آج کل کوئی وادیوں میں سیلاب تو نہیں آیا ہوا طائف کے راستے میں کوئیں کتنے ہیں وہاں کا راستہ کیسا ہے یعنی دوسری جگہوں کے بارے میں پوچھتے یعنی وہ لوگ سمجھیں کہ اس طرف کا وہ کرنے والے ہیں اس طرف لشکر کشی کرنے والے ہیں تاکہ جو جاسوس وقت ہیں کوئی مدینہ میں تو وہ جا کے یہ خبر آگے پہنچا دیں مکہ والوں کو پتا نہ چلے کہ ان کی طرف لشکر کشی ہو رہی ہے تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورہ بغیر یا جھوٹ نہیں بولتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سوائے غزوہ تبوک کے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا اور اتنے یہ جو ہے چار سو پانچ سو کلومیٹر ہے مدینہ سے مزید شمال میں تو منٹلی لوگ پرپیر ہو جائیں تو وہاں توریہ نہیں کی بلکہ واضح بتا دیا کہ کس طرف لشکر کشی کر رہے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سچائی کی مثالیں ہیں چند مثالیں اور بہت سی مثالیں ہیں بلکہ مکہ میں تو معروف ہے کہ آپ صادق و امین کہلے جاتے تھے تو خلاصہ اکلام یہ کہ انسان خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھے سیرت کو پڑھے احادیث کو پڑھے شمائل کو پڑھے اخلاق کو پڑھے اور جو ہے پھر یہ پروسس آف الیمنیشن کرے کہ کیا یہ شخص مجنون تھا جس کو کچھ پتا نہیں تھا منٹلی انسین تھا یا یہ شخص دنیا کے سب سے جھوٹا انسان تھا جو صبح شام اللہ پر جھوٹ بولتا تھا اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر لازم یہ اللہ کا نبی تھا جو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا اور کوئی پاسیلیٹی ہے ہی نہیں درمیان میں نہیں رہ سکتے آپ درمیان میں رہنا جو ہے نا یہ لوجیکلی ایک کانٹریڈکشن ہے لوجیکلی ایمپاسیبل ہے آپ کہیں کہ سچا بھی تھا پاک دامن بھی تھا راستباز بھی تھا یعنی اخلاق بھی عالی تھے تعلیمات بھی اچھی تھیں کردار بھی اچھا تھا سب کچھ اچھا تھا لیکن نبی نہیں تھا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی نہیں تھا دنیا کے سب سے جھوٹا انسان ہوگا جو صبح شام اللہ پر جھوٹ کولے وہ اچھا نہیں ہو سکتا پھر تو یہ انسان جو ہے خودی جو ہے قُلْ اِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ایک ہی نصیت تمہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے قُلْ اِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادَا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا اللہ کے لئے اپنی نجات کی خاطر اللہ کے لئے تنہائی میں بیٹھ کر یا کسی دوست کے ساتھ مل کر یہ پروسس آف الیمنیشن کرو مَا بِا صَاحِبِكُمْ مِن جِنَّةٍ نتیجہ یہی نکلے گا یہ مجنون نہیں تھا یہ مینٹلی انسین نہیں تھا اس پر کوئی جن سوار نہیں تھا اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَئِ عَذَابٍ شَدید یہی نتیجہ نکلے گا کہ یہ اللہ کا رسول تھا جو تمہیں ایک شدید دردناک عذاب سے دھرانے کے لئے تمہیں بھیجا گیا تھا حَذَا وَاللَّهُ عَلَمْ وَصَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمْ وَبَارَقْ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کوئی سوال ہوں تو کریں اہلا سادردرب کیسے ہیں الحمدللہ خیریت سے آپ سنائیں آج گرین ٹی یہ ہے نا یہ اصل میں گرین ٹی پلس لیمن پلس جنجر کچھ مکسچر ہے ایک پوشن ہے وَفِيْكَ بَارَقْ اَيَّاكُمُ اللَّهِ ہاں جی وَإِيَّاكُ بَإِيَّاكُ وَإِيَّاكُمُ اللَّهِ کہ یہ اچھا ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے نا یا آپ کو جنرلی ایک چیز پتا جل گئے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے انسان پھر ممکن ہے ایک چیز کہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ اس نے یہ کیوں کہی تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن یعنی ایک چیز کو اگر آپ اس طرح ایک ایک چیز کو لیں گے کہ اس میں کیا حکمت ہے اس میں یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا تو اس طرح بات نہیں بنتی ٹھیک ہے تو سم ایکسپشن like marrying more than normal muslims ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپشن دی تھی باقی بات یہ ہے کہ اور ان کا حق ادا کرتے تھے ان کا حق ادا کرتے تھے یہ عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں کبھی کبھی کبھار ایک ہی رات میں تمام ازواج کے پاس جاتے تھے تمام ازواج کے پاس یہ انسان کے normal man کی بات نہیں ہے یہ masculinity اور manhood کی انتہا ہے یہ عام انسان کی بات نہیں ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص قوت دی تھی اور ان کے لئے خاص ایک رخصت رکھی تھی اس پہ کوئی فیصل یعنی اس میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان کہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یعنی ٹھیک ہے نا آپ کو ایک whole picture دیکھنی ہوگی whole picture میں جب آپ دیکھیں گے تو یا ادھر یا ادھر دو extremes ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بیچ میں رہ نہیں سکتا ہے انسان کہ ہاں ساری چیزیں اچھی ہیں یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی تو یا تو یعنی تو then what بات یہ کہ نبی تھے یا نہیں تھے تھے تو پھر جو چیزیں نہیں بھی سمجھ میں آ رہی وہ بھی برحق ہیں چاہے مجھے سمجھ میں نہ آئے نہیں تھے تو پھر سارا ہی جھوٹ ہے اور معنی ہوگا کہ سب سے دنیا کے سب سے جھوٹے انسان تھے تو کیا واقعی ان کی سیرت سے یہ ظاہر ہوتا ہے نہیں ہوتا تو پھر وہ نبی تھے یعنی یا ادھر یا ادھر ٹھیک ہے تو اس طرح انڈیویجوال باتوں پہ یہ ڈیبیٹ کرنا it leads to nowhere انڈیویجوال باتوں پہ سر جب حدیث دیتے ہیں تو ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہیں بعد میں لکھی دیکھیں یہی ایتھیسٹ جو ہے نا اپنے اپنوں کو تو کوٹ کرتے ہیں جی ساکریٹیز نے فرمایا ایرسٹوٹل نے فرمایا پلیٹو نے یہ فرمایا اور انہوں نے یہ لکھا وہاں ان کی کتابوں تک تو کوئی سند بھی نہیں ہے یعنی سارے بڑا کی ٹیچنگز ہیں بڑا کے فالورز نے لکھی کرائیس کی ٹیچنگز ہیں ان کے فالورز نے لکھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہیں جو سارا جھوٹ تھا جبکہ حدیث جس طرح ڈاکیومنٹ ہوئی ہے ہماری حدیث حمدللہ یعنی یہ دعوے کے ساتھ بات کرتے ہیں ہماری حدیث جس طرح ڈاکیومنٹ ہوئی ہے اتنا تو ان کی اول ٹیسٹرمنٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے جس طرح ہماری حدیث پریزرڈ ہے اس طرح ان کی نیو ٹیسٹرمنٹ جو ہے گاسپل آف میتھیو مار جان لیوک اتنے وہ پریزرڈ نہیں ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے ہماری سند ہے ایک ایک حدیث کی سند ہے حدیث لکھی جانے تک پھر اس کتاب کی سند ہوتی ہے کتاب کی سند ہوتی ہے کہ یہ میں نے کتاب فلاں کی نسخے سے اور شیخ وہ لکھتا ہے کہ ہاں اس نے مجھ پر پڑھی اور میں نے اور اس نے فلاں کی نسخے سے کاپی کی اس نے فلاں کی نسخے سے گوئنگ بیک ٹو امام مسلم کتاب کی پھر سند ہوتی ہے یہ کسی فن میں کسی ڈسپلین میں کسی کسی امت میں نہیں رہا حدیث جس طرح ڈاکیومنٹ کی گئی ہے یہ خود اللہ کی نشانی ہے یہ ایک دلیل من دلائل نبوہ ہے اگر کوئی حدیث کو پڑھے ریسرچ کرے اس میدان میں کودے اس میں غوتہ لگائے یعنی اکل دنگ رہ جاتی ہے کیسے رابیوں سے غلطی ہوتی ہے کیسے وہ غلطی پکڑی جاتی ہے کیسے سند مختلف راستوں سے آتی ہیں کیسے جس کی بھول ہوئی ہے اس کی بھول دوسری سندوں سے دوسری حدیث سے روایتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اس نے یہ لفظ بڑھا ہے دوسری رابی نہیں بیان کرتے یعنی یہ مین میڈ نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا یعنی اس لیول پر یا تو یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ صحابہ تابعین تبہ تابعین اور اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ فورت جنریشن کہ سارے لوگ مل کے بیٹھے کسی طرح سے سمہاو ٹائم مشین میں جا کے ٹھیک ہے سارے مل کے بیٹھے اور انہوں نے ایک گرینڈ جو ہے نا پلان ڈیوائز کیا اور ایک بڑی کانسپیریسی جو ہے نا وہ ہیچ کی اور پھر جس طرح حدیثیں سب منہوں نے مل کے اس طرح کیا یعنی یا تو یہ کوئی کہہ کہ سارے صحابہ بھی جھوٹے تھے سارے تابعین بھی جھوٹے تھے سارے تابعین جھوٹے تھے ٹھیک ہے یعنی وہ آپ احادیث کو پڑھیں سندوں کو پڑھیں محدثین کی ایک دوسرے پر جرح پڑھیں آپ کو سمجھ میں آگا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا یہ لوگ جو ہے اگر لفظ چھوٹ جاتا ہے تو بتاتے ہیں یعنی احادیث میں یہ کہ بھئی یہ میں نے حدیث سنی لیکن میں نے یہ لفظ نہیں سنا یہ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا اپنے شیخ سے نہیں سنا اتنی ڈیٹیلز تک اور جو غلطیاں ہوتی ہیں پھر جو کوئی لفظ بڑھاتا ہے اس کی وہ پکڑا جاتا ہے کہ فلان نے یہ لفظ بڑھایا ہے دوسرے جو اس شیخ کے شاگرد ہیں وہ یہ لفظ نہیں بتاتے یعنی یہ یہ کنسپیرسی تو اتنے زیادہ لیول پہ یہ ہوئی نہیں سکتی کنسپیرسی یعنی یعنی ہسٹاریکلی بھی پاسیبل نہیں ہے اور جو ہمارے پاس جو ایمپیریکل ایویڈنس ہے جو حدیثیں موجود ہیں جو سندیں موجود ہیں وہ بھی اس طرح بھی پاسیبل نہیں ہے یعنی ایک کوئی غیر معلوم شخص ایک چیز لکھ کے چلا جاتا ہے اور وہ ان کو وہ آرکیالوجس کو وہ ڈگ کرنے سے ملتی ہیں کوئی سٹون ٹیبلٹ ملتی ہے ٹھیک ہے ہسٹاریکل تو وہ اس کو بلیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں جی ایسے ہوا فیرون کی زمان میں یہ ہوا وہ ہوا عجیب لیکن یہ سینکڑوں ایمپ ٹھیک ہے سیکنڈ تھرڈ جنریشن کی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ فرس جنریشن یعنی صاحبہ سے یا سیکنڈ جنریشن تابعین انہوں نے فرس جنریشن صاحبہ سے یہ سنا اور وہ لکھ کے گئے اور وہ ساری جسے کوئی کربیرٹ کر رہی ہیں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ایک کوئی زمین سے کھود تک کھود کے کوئی ایک سٹون ٹیبلٹ مل جائے اس فیرون کے زمانے کی تو اس کو بلیو کر لیتے ہیں کہ ہاں اس زمان میں ایسا ہوا ویسا ہوا لیکن یہ صاحبہ بیان کریں دسوں صاحبہ پھر سینکڑوں تابعین اور سینکڑوں اور تابعین اور آئیمہ دین وہ سارا لکھ کے جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ سارا فیبریکیشن ہے یہ کوئی کوئی یعنی انسان کنسسٹنسی تو دکھائے شيخ what's the difference between کیا شاولی اور سلیفی تایئے اللہ اعلم لا ادری سلیفی پہل دو دفائن کرنا ہوا کہ what's سلیفی what's اہلی حدیث who defines what's اہلی حدیث اللہ اعلم ان کے عقائد میں نے ان کو پڑھا بھی نہیں ہے یعنی زیادہ نہیں پڑھا میں نے لیکن یعنی ان کی کتابیں مشہور ہیں حجت اللہ البالغہ وغیرہ لیکن مجھے نہیں پتا what's the difference between احرف اور قراءات یہ پھر کبھی اس کو موضوع کو رکھیں گے اگر کوئی جنازے مختصر سا یہ کہہ سکتا ہوں میں آپ کو احرف اور قراءات کہ احرف جو ہے نا لیٹرز ہیں تو قراءات ورڈز ہیں ٹھیک ہے نا ممکن ہے آپ کے پاس تین لیٹرز ہوں آپ ان کو کتنی different arrangements بن سکتی ہیں a b c ہے تو a c b a b c c a b c b a یعنی لیٹرز تین ہیں لیکن arrangement ممکن ہے 9 10 بن جائے ٹھیک ہے نا تو قراءات کی they are innumerous جتنی قراءات آپ یعنی ہر ایک کی اپنی قراءات ہوتی تھی ٹھیک ہے تو قراءات کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن وہ سارے سبہ احرف کے اندر ہی گھومتے ہیں لیٹرز آپ کے پاس تین ہیں a b c ٹھیک ہے تو a c b لکھیں a b c لکھیں a c a c a b a لکھیں تو اس طرح جو ہے نا وہ innumerous possibilities ہیں تو یہ ایک یعنی تھوڑا سا to give an idea باقی یہ تفصیل سے پھر کبھی انشاءاللہ اگر کوئی جنازے میں نماز میں صورت فاتحہ نہیں پڑھتا تو نماز ہوگی یا نہیں اگر وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور تسبیح بیان کرتا ہے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی لیکن سنت یہ یہ کہ فاتحہ پڑھی جائے اللہ تعلم کیونکہ بعض تابعین اور اطباق تابعین سے یہ منقول ہے کہ وہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے جنازے میں صرف اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے تھے پہلی تکبیر کے بعد اور اسی پر اختفاء کرتے تھے تو اگر کوئی اس نقطہ نظر پر عمل کرتا ہے تو اس کی نماز جنازے درست ہے دیکھیں اختلافی مسائل میں نماز باطل نہیں ہوتی اللہ کہ کوئی قطعی چیز ہو جیسے یعنی جو نماز میں اتمنان نہیں کرتا اتمنان سے نہیں پڑتا وہ جیسے کیا کہتے ہیں اس کو دانا چگتا ہے نا پرندہ تو اسی طرح وہ جو ہے اوپر اٹھاک بیٹھاک کرتا ہے اتمنان سے نہیں پڑتا ارکان ادا کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوئی قطعی ہے ارجع فصلی فإنك لم تصلی لیکن باقی جو فقحی اختلافات ہیں اس میں صحابہ تابعین اتباع تعبین ایک دوسرے کے پیچھ نمازیں پڑتے تھے اور کسی کی نماز کو باطل نہیں کہہ سکتے آپ کسی کی نماز کو باطل نہیں کہہ سکتے یعنی کوئی آپ نے ہاتھ ناف کے اوپر باندھے ہوئے اور جو امام ہے وہ مالکی ہے اس نے ہاتھ چھوڑے ہوئے اس کی نماز درست ہے اور آپ کی بھی اس کے پیچھے نماز درست ہے یہ جو بدعت آئی نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑنی یا یہ کہ وہ اس بات کا قائل ہے مثال کے طور پہ کہ یعنی آپ کہیں کہ یعنی اگر کوئی شخص امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑتا جہری نماز میں جہری نماز میں ٹھیک ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑتا کوئی یہ کہہ کہ جی وہ تو بے نماز ہے یا اس کی نمازیں نہیں ہوئیں تو یہ بالکل غلط بات ہے یہ بہت غلط بات ہے یہ یعنی حتیٰ کہ جو قائل ہیں کہ لازم ہے فاتحہ پڑنا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی جو اجتہادا نہیں پڑتے وہ کہتے ہیں کہ امام کی تلاوت سننی چاہیے وہ ان کے نزدیک ان کی نماز ہو جاتی ہے امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ امام مالک کی نمازیں نہیں ہوئیں ان کی نمازیں باطل تھی یا امام احمد کی نمازیں باطل تھی یہ جو ہے نہایتی اس طرح کی بات کرنا کسی کے بارے میں احمد صحبہ تابعی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جی امام جب جہری تلاوت کرے تو اس کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑنی چاہیے تو جابر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی نماز ہی نہیں ہوئی انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی جہری نماز میں امام کے پیچھے تو اس طرح کا جو یہ غلو ہے نا فقہی مسائل میں یہ جو ہے قبیح اس سے بچنا چاہیے تو اجتہادی مسائل میں نماز ہو جاتی ہے یعنی نماز آپ آپ اپنے لئے یہ قائل ہو اس بات کے کہ فاتحہ کے بارے میں نے نماز نہیں ہوگی میں نے فاتحہ نہیں پڑھی میں رقد دہراؤں گا ٹھیک ہے لیکن دوسروں کی ہو گئی آپ اس بات کے قائل ہیں کہ رکو میں آنے سے نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ فاتحہ تو چھوٹ گئی لیکن جو قائل ہیں کہ رکو ملنے سے رقد مل جاتی ہے اور جمہور الامہ اس کے قائل ہیں تو ان کی نماز ہو گئی ٹھیک ہے آپ کی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا عقیدہ کہ اس سے نہیں ہوتی تو آپ اٹھ کے دھرائیں گے رکت لیکن باقیوں پر آپ کا مذہب لاغونی ہوگا واللہ علم اور یہ کہنا کہ نماز اس کی ہوتی ہے جو سنت کے مطابق پڑھے جو نہیں پڑھے گا اس کی نہیں ہوگی باز میں نے باز یعنی باز حضرات نام نہیں لوں گا ان کو کہتے ہوئے سنائے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جس نے رفعی دین نہیں کی اس کی نماز ہوگی یا نہیں تو وہ کہتے ہیں نماز تو وہ ہے یا جو رفعی دین نہیں کرتا اس کی پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں تو وہ کہتے ہیں نماز تو وہ ہے جو سنت کی مطابق ہو کیونکہ عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہوتی ہیں اخلاص اور مطابعت سنت تو جس کی مطابعت ہے سنت نہیں ہے تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں یہ اس طرح کی جاہلانہ باتیں ہیں جاہلانہ باتیں ہیں یعنی اجتہادی مسائل میں یا کسی کو اگر کسی سنت کے سنت نہ ہونے کا علم سنت ہونے کا علم نہیں ہے یا وہ سنت کسی مخصوص سنت پر عمل نہیں کرتا اس سے نماز ہی کو باطل کر دیا جائے سنت سے مراد یہ ہے کہ جو مستحبات ہیں نماز کے ٹھیک ہے تو دین یعنی نماز کے اعمال بھی مختلف درجات کے ہیں آپ رکوع چھوڑ دیں گے آپ کی رغیت نہیں ہوگی ٹھیک ہے کچھ چیزیں چھوڑ دیں گے تو آپ کا عجر کم ہوگا مختلف درجات ہیں تو کسی کی نماز کوئی باطل کر دے نا کہ اس نے رفعی دین نہیں کی تو یہ جو ہے نا یہ بڑا ہی خطرناک دعویٰ ہے اور دعویٰ کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ قیامت کے دن اس دعویٰ کا جو ہے وہ مسئول ہو سکتا ہے اس سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیسے تم نے کہا کہ فلان کی نماز باطل ہے حساب قبولیت اللہ کے ہاں ہے اس کے ہاں نہیں ہے اللہ المستعان شیخ امام احمد بن حنبل سے منصوب ہے کہ وہ راستہ بھول گئے پھر انہوں نے او سلیوز آف اللہ ہلپ می والی موقع روایت پڑھی کیا انہوں نے شرک کیا تھا اللہ اکبر کیونکہ غیر اللہ کو پکارا تھا اس پر پہلے بات ہو چکی ہے اس پر پہلے بات ہو چکی ہے پھر کبھی اس کو تفصیل سے بیان کریں گے دیکھیں بسم اللہ غیر اللہ کو ایسے نہیں پکارا تھا جو حدیث میں آیا ہے اگر وہ حدیث امام احمد کی نظیق صحیح تھی تو حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے وہاں فرشتے ہوتے ہیں انہا لیلہ حاضرن وہاں ایک فرشتہ وہاں اللہ کا بندہ یا فرشتہ حاضر ہوتا ہے تو اس کو تم پکارو تو وہ تمہیں تمہاری اگر وہ جانور بھاگ جائے تو وہ پکڑ لے گا یا تم اگر راستہ بھٹک گئے ہو تو تمہیں دکھائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا نا کہ وہاں اس کام کے لیے کیونکہ فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تو ان کو پکارنا کوئی پکارتا ہے تو پکارنا فضول ہے بلکہ شرک ہے ان میں عقیدہ رکھنا ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی جو کرتے ہیں کرتے ہیں تو یہاں بتا دیا کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ وہاں حاضر ہوتا ہے اس کام کے لیے یعنی اگر حدیث صحیح ہے تو تو بتا دیا کہ وہ وہاں حاضر ہوتا ہے اور اس کام کے لیے نا لے اس پر معمول کیا ہے اس کام پر کہ تم اس کو پکارو وہ تمہاری اگر جانور تمہاری سواری بھاگ رہی ہے تو وہ پکڑ لے گا یا تم بھٹا گئے ہو تو تمہیں راستہ دکھائے گا تو بس میں شرک کیا ہے یہ تو ایسے ہی کہ آپ کو ایک آدمی دکھ رہا ہے اور آپ نے کہا فلاں مجھے راستہ دکھاؤ اس نے دکھا دیا اب فرشتہ چونکہ غیبی چیز ہے تو غیبی طور پر پکارنا اس طرح شرک آتا ہے لیکن یہاں بتا دیا کہ وہاں اس کام پر فرشتہ معمول ہے تو جب بتا دیا تو پھر شریعت نہیں بتایا اللہ کے رسول نہیں بتایا یعنی اگر سپوزنگ کے یہ حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول نے بتا دیا تو پھر تو اس میں کوئی پکارنے میں کوئی حرج نہیں وہ شرک کے زمرے میں کیسے آئے گا بلکہ وہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ غیر حاضر کو یعنی اس لیے تو علماء کہتے ہیں کہ جو حی حاضر قادر ہونا چاہیے زندہ ہو حاضر ہو اس جگہ پر اور اس عمل کی اس کے پاس کرنے کی قدرت ہو تب ہی پکارا جا سکتا ہے ورنہ شرک ہوتا ہے تو یہ تو بلکہ اس کی تائید کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا دیا کہ اللہ کا فرشتہ یعنی وہ زندہ ہے اور وہاں انہا لیلہ حاضرن اگر مجھے سیئی آدھے تو روایت میں یہ لفظ ہے کہ وہاں وہ حاضر ہوتا ہے اور فرما کہ وہ تمہارے لیے اس کام کے لیے یعنی اللہ نے کوئی قدرت بھی دیئے وہاں حاضر بھی ہے اور اس کے پاس یہ اختیار بھی ہے ورنہ تو فرشتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں تو ان کو پکارنا وہ شرک ہوگا کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہم ان کو پکاریں گے وہ اللہ کے سامنے ہماری مرادیں رکھتے ہیں اللہ نے ان کو کوئی ایسا اختیار نہیں دیا لیکن یہاں بتا دیا کہ وہ اس کام کے پر معمور ہے تو پھر اس کو پکارنے میں شرک تو نہیں ہوگا بس بات یہ ہے کہ کیا وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے تو بریلوی تو بریلوی تو اللہ بریلوی اس کو کوٹ کرتے ہیں اللہ اکبر تو وہ جتنا آ گیا بس اتنا ہی کرنا ہے نا پھر جتنا آ گیا بس راستے بھٹک جائیں تو پکاریں کہ یا وہ کیا ہے یا عباد اللہ اگیسونی یا کیا ہے وہ جو بھی الفاظ آئے ہیں جو بھی آیا ہے بس اتنا ہی کریں پھر عبدالقادر جینا نہیں کب پکارنے کا تو نہیں آیا ہے نا یہ ان کو پکاریں وہ تو فرشتے بھی نہیں ہیں ان کو پکارنے کا کیا تک بنتا ہے اذا ماتل انسان ان قطع عملہو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا اس کو فرشتے پر قیاس کرنا فرشتہ جو اللہ نے معمور کیا اس کام پر اگرچہ بریلوی کہتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی پوری کائنات کا نظام چلانے پر معمور ہے لیکن یہ انہی کے دعوی ان کے دعوی ہے نا ان کا دعوی ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے انہیہ اللہ سماؤن سمیتموہ انتم آباؤکو مانزل اللہ بیام سلطان تو دعوی ہے جیسے وہ مشرقین دعوی کرتے ہیں لات و منات ہیں اور وہ اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے یہ تو بریلویوں کو تو بریلوی تو کسی بھی چیز سے دلیل پکڑیں گے وہ تو اس سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو پکارا پرندوں کو مردہ پرندوں کو پکارنا تو وہ زندہ ہو کے چل کے آئیں گے اڑ کے آئیں گے اللہ اکبر تو اگر ابراہیم مردہ پرندوں کو پکار سکتے ہیں تو ہم عبدالقادر جیلانی کو پکاریں تو کیا حرج ہے اس طرح کی دلیلیں جو ہے نا قیاس آرہیوں سے ہی تو شرق شروع ہوا اسی لئے تو ابن سیرین نے فرمایا تھا کہ ما عبدت الشمس والقمرو اللہ بالمقائس ایسی قیاس آرہیوں سے ہی تو سورت چاند کی پرستش بھی شروع ہوئی تھی اگر ایسا ہے تو ویسا ہے تو پھر ایسا ہو جائے گا چاند اوپر ہے اللہ کے نزدیک ہے ہماری نسبت اللہ سے زیادہ اللہ کی نزدیک ہے ٹھیک ہے ہم تو زمین پر ہیں اللہ تعالیٰ اوپر ہیں تو چاند اوپر ہے سورج بھی اوپر ہے تو اللہ سے نزدیک ہے سورج اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتا حکم ہوتا ہے یہاں سے تلو ہونا تلو ہوتا ہے غروب ہونا غروب ہوتا ہے تو نیک شخص بھی ہے اور جو ہے قرآن میں ہے کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز اللہ کو ان من شئیلہ یسبح بحمدہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے تو سورج نیک بھی ہے تسبیح بھی بیان کرتا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کرتا ہے اللہ سے قریب بھی ہے تو اگر ہم اس کو کہیں اس کے سامنے اپنی فریاد رکھیں سورج کے کہ وہ اللہ کے سامنے رکھے تو کیا حرج ہے اور سورج کو اور چاند کو اللہ اور اللہ کے رسولوں نے خطاب بھی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہتے تھے کہ ربی و ربک اللہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے تو چاند سنتا ہے تو چاند کو خطاب کیا جا سکتا ہے تو چاند کو اگر ہم پکاریں کہ وہ ہماری فریاد اللہ کے سامنے رکھے تو کیا حرج ہے ہے کہ نہیں تھوڑی سی قیاس آرہی سے کوئی چیز دیم ہے میں اس کی عبادت ثابت کر کے دیکھاؤں گا انشاءاللہ استغفر اللہ العظیم عوض باللہ تو یہ ہے اللہ 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 آپ تو وقالت کر رہے ہیں ان کی آج سوہل بھائی جو احرابی کی حدیث بیان کی وہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انلیمٹڈ عطا کرتے تھے ہاں انلیمٹڈ جو ان کے پاس تھا جو چیزیں تھیں جو چیزیں تھیں وہ انلیمٹڈ عطا کرتے ہیں نہیں ہوتی تھی تو نہیں عطا کرتے تھے ٹھیک ہے نا اور قرآن میں یہ قرآن میں کہ کیا آیت ہے ایک سیکنڈ سورة توبہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا جِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہم زغزوِ تبوکری نکلنا چاہ رہے ہیں ہمیں سواری دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلتا آپ نے فرمایا قلتا لَا جِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ میرے پاس نہیں ہے سواری کہ میں تمہیں دے سکوں ٹھیک ہے تو کیا ہوا تَوَلَّوْا عَيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعُ تو وہ بیچارے صحابہ روتے ہوئے پیچھے واپس چلے گئے حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ اس غم میں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں ہم جہاد کیلئے نکلیں تو یہ بھی تو ہے قرآن میں ٹھیک ہے نا مشرق بدتی کوئی بھی دلیل پکڑے نا اسی دلیل میں اسی سے آگے پیچھے جو ہے اس کا رد ہوتا ہے انپڑ بریلویوں کو کیسے دعوت دی جا سکتی ہے ان کا جواب ہوتا ہے ہمارے شیخ نے اس سے مناظرہ کرو دیکھیں ایک تو پیار سے دعوت دینی چاہیے اب میرے بارے میں تو یہ لوگ کافر کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا آپ جا کے اس کو کہیں کہ ایک کافر تجھے ہنم میں جائے گا ٹھیک ہے نا تو دعوت پیار سے دینی چاہیے دعوت پیار سے دینی چاہیے اور سمجھانا چاہیے مثالیں دے کے پیار سے ٹھیک ہے کبھی کبھار آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا آپ سے بحث کریں آپ اس کو بس اتنا ہی کہہ کے چلے جائیں کہ میرے بھائی یعنی بھائی چلے نہ کہیں لیکن رشتے میں اگر بھائی ہوں یا خاندانی کنبے قبیلے میں بھائی ہوں ٹھیک ہے نا ونہ دین میں ہمارے بھائی نہیں ہیں مشرک لیکن آپ اس کو کہیں کہ جو ہے سورت فاتحہ پر غور کرو ایا کنعبدو ایا کنستین پر غور کرو بس اس کے معنی پر غور کرو بس میری ایک نصیحت ہے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا اللہ کے لئے اپنی آخرت یعنی اپنی آخرت کی خاطر یا کنعبدو یا کنستین پر غور کرو بس یہی اس کو کر کے چلے جائیں ممکن کتنے لوگوں نے صرف اس نصیحت پر ہدایت قبول کی ہے زیادہ بحث مت کریں اور جتنی زیادہ بحث کریں گے اتنا وہ جو ہے نا معاملہ خراب ہوتا ہے بحث کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا حق بیان کریں بحث نہ کریں کبھی بحث نہیں کرنا بحث کرنے سے یعنی کوئی چیز واضح نہیں ہوتی سسینوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے نصیحت کریں اس کو کہیں کہ یعنی مثالیں بیان کریں اس کو کہیں کہ دیکھیں آپ کا بیٹا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے کہ بیٹا کوئی بھی تمہیں ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کرو جیب خرچ چاہیے میں دیا کروں گا ٹھیک ہے لنچ ٹائم کے لئے پیسے چاہیے میں دیا کروں گا باہر سے کچھ لینا ہے میں دیا کروں گا وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کا بیٹا آپ اس کے خالق مالک رب نہیں ہو پھر بھی لیکن آپ اس کے باپ ہو آپ کی دھر پہ پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر وہ بیٹا پڑوس کے ہاں جلا جائے اور ان سے پیسے مانگے یا جیب خرچ مانگے صبح سکول کے لئے نکلے اور پڑوسیوں کا دروازہ بجائے اور کہے کہ مجھے جیب خرچ دیں لنچ ٹائم کے لئے پیسے دیں پریسیس کے لئے پیسے دیں اور آپ کو پتا چل جائے تو کتنا غصہ آئے گا آئے گا کیا نہیں آئے گا تو جو ہمارا خالق اور مالک اور رب اور رازق ہے فابتغو عند اللہ الرزق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فابتغو عند اللہ الرزق رزق اللہ کے ہاں ڈھونڈو اللہ سے مانگو اللہ سے طلب کرو تو اس رزاق کو کتنا غصہ آئے گا کہ میرا بندہ ہو اور میرے بندوں سے مانگتا پھر ہے مجھے چھوڑ کے بس مثالیں یہ مثال دیں اس کو ٹھیک ہے پیار سے یعنی اور اس کو پھر کہیں کہ جی احتیاط احتیاط کا تقاضہ کیا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ کے پھر صاحب نے دو کھانے رکھیں ٹھیک ہے اللہ خیرون اما یوشرکون اللہ یعنی کیا اللہ بہتر ہے یا جن کو تم پکارتے ہو ٹھیک ہے وہ دادا گنج بخش ہے لیکن اس کے اس سے بڑا گنج کس کا ہے اس سے بڑا گنج بخش کون ہے اس سے بڑا غوث کون ہے جو غوث 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 آہزم کو بھی دیتا ہے اور رزق دیتا ہے اور اس کو کھلاتا ہے پھلاتا ہے تو اس کو پکارو اللہ خیرون اما یوشرکون اسی طرح اگر کسی آپ اس کو سمجھائیں کہ بھئی احتیاط بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر آپ کے سامنے دو کھانے رکھیں ہوں ایک کھانے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بلکل ٹھیک ہے کھانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے دوسرے کھانے میں لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس میں ظاہر ہے کچھ کو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ظاہر نہیں ہے تو آپ کون سا والا کھاؤ گے جس میں جو ہے کوئی شبہ نہیں ہے وہ ہی کھاؤ گے وہ جس میں خطرہ ہے اس کو تو آپ چھوگے بھی نہیں کہ بھئی خامہ خامہ اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈالوں ہے کہ نہیں اچھا اب دو ہمارے پاس اپشن ہیں ایک تو میں ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھوں اللہ کو پکاروں اس میں تو کوئی شبہ اس کی جائز ہونے میں اور مشروع ہونے میں اور کار خیر اور کار سواب ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں نا سب کے ہاں بریلوی دیوبندی سنی بدعیشی رافزی اسماعیلی اس میں تو کسی کے ہاں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کو آپ پکاریں ٹھیک ہے یعنی یہ متفق علی ایک چیز ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ کو پکارنا دوسرا ہے کہ آپ غوث آزم کو پکاریں عبدالقادر جیلانی کو پکاریں اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بھی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرو گے تو ہمیشہ کے لئے جہنم میں جاؤ گے ٹھیک ہے اب آپ کیوں رسک لے رہے ہیں غیر اللہ کو پکارنے کا یعنی اب یہ ایک ڈاؤٹفل چیز ہو گئی نا اس میں شبہ ہو گیا خطرہ جان ہے خطرہ عاقبت ہے ہمیشہ کے لئے انسان جہنم میں جا سکتا ہے تو پھر ایسا رسک کیوں لیں زیادہ سے زیادہ کیا ہے نہیں کرنے پر گناہ تو نہیں ملے گا عبدالقادر جیلانی کو نہیں پکارنے گا تو گناہ ملے گا کوئی کہہ سکتا ہے کوئی مائی کا علاہ نہیں کہہ سکتا احمد رضا خان قبر سے اٹھ کے بھی نہیں کہہ سکتا یہ بات تو ٹھیک ہے صحابہ پکارتے تھے عبدالقادر جیلانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے ان کو نہیں پکار رہے ہیں کیا ہو جائے گا کوئی حکم لگا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو نہیں پکارنا فرض ہے عبدالقادر جیلانی کو تو بلکہ ایک مشکوک مشکوکن فیہی مشبوح چیز ہے اس میں شبہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں جائز ہے بعض لوگ کہتے ہیں کرو گے تو ہمیشہ کے لئے جہنم میں جاؤ گے تو ایسی چیز کرنا کیوں ایسی چیز کرنے کا رسک کیوں لینا انسان اس چیز کی طرف جائے جو بالاتفاق اس میں کوئی شبہ نہیں ہے سب کہتے ہیں کہ جائز ہے اور اچھا ہے اللہ کو پکارنا یعنی یہ جو ہے نا اس طرح کی مثال دے کر سن سمجھائے پیار سے اور سمجھنے انشاءاللہ لوگ سمجھیں گے اللہ کہ جس پر جس کے پردے پڑ گئے ہیں یا اللہ نے اس کی مقدر میں خیر نہیں لکھا تو اس کے لئے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اللہ المستعان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو آخری وقت تک نہیں پیار سے سمجھاتے رہے یا عمقل لا الہ الا اللہ کلمتا اشہد لکا بہا عند اللہ یہ نہیں کہا کہ چچا مانتا ہے کی نہیں مانتا ہو نا سیدھا جہنم میں جائے گا پیار سے آخری وقت تک کوشش کی تو انسان کو پیار سے کوشش تو کرتا رہے پیار سے کوشش کرتا رہے اللہ اعلم اللہ اکبر ٹھیک ہے سلمان بھائی یہ جواب ہو گیا آپ کا اچھا جی ٹونی سٹارک آپ کو اردو کہاں سے آئی پہلی بات تو یہ بتائیں آپ نے تصویر شماغ میں لگائی ہے نام ٹونی رکھا ہوا ہے اور جو ہے ٹرانس لیٹریشن کر کے اردو لکھ رہے ہیں آپ میں کنفیوز ہو گیا ہوں بہرحال سر امام عثمان بن سعید دارمی بارے میں کیا ویوز ہیں آپ کے آج کل جہمائٹ اشعری یا تو جہمائٹ اشعرائٹ کہیں پھر یا جہمی اشعری بہت زبان دراز کرتے ہیں جو کہ سلف میں سے ان پر کوئی جر نہیں ملتی ہاں زبان تو دراز کریں گے نا وہ تو ان کا بس چلے تو امام بخاری پر بھی دراز کریں لیکن اب امام بخاری پر کوئی کر نہیں سکتا یعنی کرے گا تو وہ سیدھا اس پر زندگ خافر کا فتوہ لگے گا نا تو ونہا امام بخاری کی خلق افعال العباد کوئی پڑھ لے ان کا عقیدہ کیا تھا ان کی کتاب التوحید وردع الجہمیہ جو صحیح بخاری کا آخری چپٹر ہے وہ پڑھ لے کوئی لیکن اب وہ امام بخاری پر وہ کچھ کہہ نہیں سکتے اس لیے وہ کرتے ہیں نہیں زبان دراز ونہ سلف کے امام امام پر ان کا بس چلے تو زبان دراز کریں عثمان مسئلہ داری میں دراز اور کھل کے لکھا ہے نا ونہ وہی چیزیں امام احمد بھی کہہ کے گئے ہیں امام عبداللہ بن مبارک بھی کہہ کے کہیں امام عبداللہ بن مبارک سے تو صحیح صحیح صحابت ہے انہوں نے فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا کیف کیف نعرف ربنا تو چھوٹے بھائی آپ کے ٹونی ہیں اچھا بہرحال کیف نعرف ربنا قال نعرفہ فوق السماوات بائن من خلقہ مستوین عل عرش وَلَا نَقُولْكَ مَا تَقُولُوا الْجَهْمِيَا اِنَّوْ هَا هُنَا وَا هَا هُنَا امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں عرش کے اوپر اس کو پہچانتے ہیں کہ وہ عرش کے اوپر ہے مخلوقات سے الگ ہے اور ہم یہ نہیں کہتے جہمیہ کی طرح کہ وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ہر جگہ پہ تو یہ تو عبداللہ بن مبارک کہہ کے گئے ہیں لیکن اب ان طبع تعریل پر زبان دراز کرنا مشکل ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے وہ عثمان بن سعید بن دارمی کو تو اسکیپ گوٹ بنایا جاتا ہے اسکیپ گوٹ ورنہ وہی عقائد جو ہیں ترمیدی نے لکھے ہیں اپنی سنن میں بخاری نے لکھے ہیں خلقہ فال عباد میں عبداللہ بن احمد نے لکھے ہیں کتاب السنن میں اپنے باپ سے نقل کی ہیں تو مزنی نے لکھے ہیں اپنی اصول السنن میں حمیدی نے لکھے ہیں اپنی اصول السنن میں عقائد سب کے وہی ہیں لیکن وہ بس جو ہے نا لوگوں کو وہ کہ یہ ایسے ویسے چھوڑ دیں ٹھیک ہے حثمان بن سعید دارمی بھول جائیں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے بھول جائیں ان کی دونوں کتابیں بھول جائیں آئیں بخاری کی طرف آئیں بخاری کا عقیدہ کیا تھا یعنی جس شخص کو اللہ نے چن لیا کہ حدیث کی سب سے صحیح کلیکشن اس کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایک گمراہ شخص کو اس کام کیلئے چنا ہوگا آئیں بخاری کے عقیدے کی طرف آتے ہیں ان کو اس بات پر تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اس طرف آئیں پھر یا تو کہیں جی بخاری بھی وہ کہیں گے کہ وہ بعض ہنفیوں نے لکھا ہے نا بخاری کی توہین کرتے ہوئے کہ کہ امام بخاری کا کوئی تو فقہ ہی نہیں آتی تھی ان کا تو یہ حال تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر دو بچے ایک ہی بکری کا دودھ پی لیں تو وہ رضائی ان میں رضائی بہن بائی ہو جاتے ہیں ان میں حرمت ثابت ہو جاتی ہے یہ اس طرح کی بکواس تو کوئی انپڑ جاہل بھی نہیں کرے گا اچھے جا کے امام بخاری کریں لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری کو گرایا جائے کسی طرح سے جو بعض متعصب ہوتے ہیں نا بخاری سے ان کو بخار آتا ہے بخاری سے ان کو بخار آتا ہے ایسے بخار میں جہاں بحقی ہو جائیں تو اچھا ہے تو بخاری سے ان کو بخار آتا ہے تو ان کو کہیں بخاری کے عقید کی طرف آؤ بخاری نے جو باب باندھے ہیں کتاب التوحید وردالجہمیہ میں اور نقل کیا ام الممنین زینب سے کہ زواجہ کن احالی کن وزواجن اللہ من فوق سبع سماوات تمہارے تو گھر والوں نے تم سے تمہاری شادیاں کرائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی تو اللہ نے سات آسمان اوپر سے کروائی آئیں بخاری کے عقید کی طرف آئیں چھوڑیں عثمان مسئید دارمی کو ہم نہیں جانتے اس کو چھوڑیں اپنے تیمیہ کو چھوڑیں محمد بن عبدالوہب کو نہیں جانتے ہم ان کو ہم آئیں بخاری کی طرف آئیں امام احمد کی طرف آئیں ان کے عقیدے کی طرف آئیں لیکن ہی ہاتھ ہی ہاتھ مر جائیں گے نہیں آئیں گے اس لئے بخاری کو کچھ نہیں کہتے لیکن جو بخاری کی خلق افعال العباد پڑھاتا ہے اس کو جیل میں بند کر دیں گے ایسے ہی ہوا نا امام جمال الدین ابو الحجاج المزی جو امام ابن کثیر کے سسر ہیں ٹھیک ہے نا امام ابن کثیر کے سسر ہیں جن کی تحذیب الکمال ہے رجال میں کتاب ہے تحفت الاشراف ہے وہ جب بخاری کی خلق افعال العباد مسجد میں پڑھا رہے تھے تو اٹھا کے ان کو جیل میں بند کر دیا انہوں نے کہا یہ ہم پر جو ہے نا یعنی چور کی داڑی میں تنکا تو انہوں نے کہا یہ ہمارے خلاف یعنی یہ کتاب اس لئے پڑھائی ہے کہ ہمارے خلاف یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کچھ تو اٹھا کے ان کو جیل میں بند کر دیا ابو الحجاج المزی کو وہ شیغل اسلام کو پتا چلا ابن تیمیہ کو وہ گئے اور جیل کے کوار کھول کے ان کو خود نکال کے لے آئے یعنی گویا وہ ان کی لسان حال یہ تھی کہ اس شریف آدمی کو کیوں بند کیا بند کرنا تھا تم میرے جیسے کو بند کرو اس بچارے کا کیا گسور اس شریف آدمی کو بند کر دیا اندر تو بخاری کو برا نہیں کہیں گے لیکن بخاری کی کتاب آپ پڑھیں مجلس میں آپ کو اندر کر دیں گے قاتلہم اللہ نہیں نہیں سنن دارمی والے نہیں سنن دارمی والے اس سے متقدم ہیں سنن دارمی والے جو ہیں نا عبداللہ بن عبدالرحمن الدارمی وہ متقدم ہیں ان سے ان سے بڑے ہیں عمر میں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ذرا ایکزیکٹلی بتاؤں اب میں سنن دارمی والے یہ دو سو پچھپن میں فوت ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی امام بخاری دو سو چھپن میں فوت ہوئے ہیں یہ دو سو پچھپن میں فوت ہوئے ہیں اس لمانے کے اور وہ جو ہیں وہ جو ہیں عثمان بن سعید الدارمی جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں تقریبا اللہ اکبر کیا وفات ہے ان کی دو سو اسی میں فوت ہوئے ہیں وہ ان سے ایک طبقہ نیچے ہیں ایک طبقہ نیچے ہیں ان سے ہاں جی شیخ اچھا جی نہیں الگ الگ ہیں ہاں الگ الگ ہیں بلکل الگ الگ ہیں عثمان صحیح دارمی دو سو اسی میں بلکل اور وہ دو سو پچھپن میں فوت ہوئے ہیں اور وہ جو ہیں کیا نام ہیں ان کو عبداللہ بن عبدالرحمان دارمی وہ تو امام مسلم کی بھی استاذ ہیں یعنی امام مسلم کچھ احادیث ان کے طریق سے لاتے ہیں اگر مجھے سیاد ہے تو امام مسلم کے بھی استاذ ہیں سنن دارمی والے میں ذرا اس کو چیک کرلوں عبداللہ بن عبدالرحمان دارمی جو ہیں واقعی وہ مسلم کے استاذ ہیں مسلم عبودعود اور ترمیزی کے استاذ ہیں دو سو پچھپن میں فوت ہوئے ہیں عمر دراز پائیے ونہ مسلم دو سو ایک سٹھپ میں فوت ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا دو سو ایک سٹھپ میں اور یہ دو سو پچھپن میں فوت ہو رہے ہیں لیکن ہیں ان کے استاذ یعنی طبقہ میں ان سے اعلی ہیں ہاں جی چلا جائے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اپنا نام بتائیں یہ مجھے نہیں اچھا لگتا یہ ہے ایک صاحب نے مشارعہ العفاسی کی تصویر اپنی پروفائل پکچر لگائی ہوئی تھی اور میں کئی سال تک سمجھتا رہا کہ یہ یعنی یہ اس شخص کی کی تصویر ہے اپنی مجھے تو پتہ نہیں تھا مشارعہ العفاسی کی کیسی شکل ہے تو وہ اس شخص نے مشارعہ العفاسی کی تصویر لگائی ہوئی تھی تو میں سمجھتا تھا یہ شخص وہ خود ہے تو آپ نے کس کی تصویر لگائی ہوئی ہے؟ یہاں سے شماغ میں لیادہ نظر نہیں آرہا سریعہ شعری جہمی کتاب السنہ بھائی عبداللہ بن عحمد الحمبل کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے عثمان بن سیدہ دارمی پر تو جرہ کر دی کتاب السنہ ثابت نہیں ہے اچھا شریعہ آجوری کی ثابت ہے امام بخاری کی خالقہ فارل عباد ثابت ہے امام بخاری کی سحیر بخاری ثابت ہے چلیں اس کی طرف آ جائے ان کو کہیں چھوڑو اس کو بھی چھوڑو سنہ عبداللہ کو بھی چھوڑو سائیڈ پر کرو امام بخاری کی سحیر بخاری اور ان کی خالقہ فارل عباد ابن ماجہ کی جو باب الردع الجہمیہ ہے شروع میں اس کی طرف اور ابو دعوت کا بھی جو کتاب السنہ ہے آخر میں اس کی طرف وہ اور ترمیزی کا جو کچھ کلام ان کے جامع ترمیزی میں ہیں اس کی طرف آئیں تو اس طرح کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کتنی کتنی چیزوں کو جھٹ لائیں گے کہاں تک آخر میں یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا وہابیوں نے چھاپی ہیں یہ کتابیں تو اس میں تحریف کر دی ہے چھاپو تم پھر تم تو اپنی کتابیں نہیں چھاپ پاتے اب تمہارے فقہ کی کتابیں یہاں محقق ہوگے رسائل جامعیہ سے چھپتی ہیں تو اچھا صحیح ابن خزیمہ کی یہ ثابت ہے کتاب التوحید یا وہ بھی نہیں ثابت کہاں تک جھٹ لائیں گے یا ابن خزیمہ بھی جو ہے جیسے اس نے کہا تھا رازین ہے کہ یہ کتاب الشرق ہے امام الائمہ امام الائمہ ابن خزیمہ کہاں تک کہاں تک یہ سارے ابھی اشعری اور ابو الحسن اور ابو منصور ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یا ابھی بچے تھے یہ ان سے پہلے ہیں میں نے شیخ غلام مصطفی زہیر اچھا حفظہ اللہ ماشاءاللہ اچھا 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 کی پروفائل پکچر لگائی ہوئی ہے ریکویسٹ ایکسیپ کرنے سر نہیں نہیں ریکویسٹ ایکسیپ کرنے کے لیے بندے کا اصلی نام ہونا چاہیے اور اصلی تصویر ہونی چاہیے یا کوئی نیوٹرل تصویر ہو ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یعنی کسی شخصیت پر اصلی یہ نوجوان شیخ الطریفی کی تصویریں لگاتے ہیں یا فلان کی یا فلان کی یا کوئی سجیس کی لگاتا ہے یہ نہیں چلے گا میں نہیں ایکسیپ کروں گا ٹھیک ہے یہ ہاں معروف ہیں معروف ہیں ماشاءاللہ صاحب علم ہیں چلیں جی بارک اللہ فیکم انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے امید ہے اگلے ہفتے یا پھر اس سے اگلے ہفتے جمعیرات کے جمعیرات انشاءاللہ دلائل النبو غیسلہ جاری رہے گا اور کوئی پھر سوال جواب ہوا کی نشست بھی انشاءاللہ جاری رہے گی بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ